جو چیزیں لوگ آپس میں تیع نہیں کر پاتے وہ لکھ دینے سے کیسے تیع ہو جائیں گے انہیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کیا چیز ہے اکانومی کیا چیز ہے انڈسٹری کیا چیز ہے پالیسی کیا چیز ہے فاطمہ جران کو جس طریقے سے حرانہ آئین کو جو کہ آلموس بن چکا تھا اس کو بھی بوتل کر دینا پھر ایک اپنا آئین دینا آپ کتنے بھی اچھے ہونا آلٹیمیٹلی نہ لائے گی کیا جرائم پاکستان میں اور پاکستان کے مسائل اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ سٹیبلٹی کسی وقت ہوتی ہی نہیں تو جو بھی پاور میں ہوتا ہے کسی بھی عد تک جانے کے لئے تیار بیٹھا ہوتا ہے پاکستان میں اتنی لبی پلاننگ کرنے والا کوئی نہیں ہے حکمران طبقے میں تو بالکل نہیں ہے پلان کرنا سازش کرنا تو پڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہوتا ہے پاکستان کی پوری سیسی لوٹ اب ختم ہونا جا رہی ہے وہ کیا ہے جو اگلے بیس سال تک پاکستان کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا میں بھی ہوں مجھے تو بھی چوتھی صف میں بھی ایسا فراد میں ہوئی کیسے ہیں دوستو دوستو پاکستان کے ایک جنرلسٹ ہیں جنہیں آپ نے بہت دیکھا اور پاکستان کے کونے کونے میں کریا کریا کچھے کچھے میں آپ نے کبھی جیکٹس میں کبھی جینز میں جیکٹ ٹی شیٹ میں بندہ آپ نے کہاں کہاں ان کو کس کس حال میں نہیں دیکھا الیکشنز میں آپ نے انہیں یوں پھرتے ہوئے دیکھا کہ کنڈیڈیٹ بھی شاید اس طرح نہ پھرتے ہوں لوگوں سے رائے لیتے تھے پھر ان کا یہ انداز پورے پاکستان میں کاپی ہوا اور بہت بڑے بڑے جو نام ان سے پہلے تھے ان کے ساتھ اس صافی کا انصافی کا میرے بڑے بھائی بھی ہیں جنرلسٹ کا نام بھی آیا ہم پاڈکاست میں ان سے گفتگو کریں گے اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے کہ ان کو سخت نتائج کی دھمکیاں بھی کئی اطراف سے دی گئیں صرف میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کسی منظم ادارے میں ہوتے ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے فون پر یا لوگوں کو انہوں نے کس طریقے سے بہادری سے ڈیل کیا میں نے ان کو جذباتی لمحات سے گزرتے بھی دیکھا ان کے اوپر بڑا شدید کرٹیسزم دو تین ادوار میں اس طرح ہوا کہ انہیں نون لی کا یہ سمجھا گیا کہ یہ ان کے پی رول پہ ہے لفافہ تک کہا گیا پھر آج کل ان کے اوپر یہ ہے عمران خان کی سپورٹ میں بہت آگے نکل گئے ہیں ان پر ہمیں کوئی فیصلہ مجھے نہیں کرنا میں آج حبیب اکرم صاحب کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ دانشور ہیں صحافی ہیں اور دانشور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل کتابیں اردو اور فارسی کی جن کے صرف آپ نے نام سنے ہوں گے یہ میں نے بھی نام ہی سنے وہ حبیب صاحب نے پڑی ہوتی ہے سر کیسے آپ میں ٹھیک ہوں اور اس سے پہلے ابھی جو آپ نے میرے بارے میں کلمات کہیں میں ان کے بارے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا اور میری دعا ہے اور امید یہ ہے کہ میں جو آپ نے صفات بیان کی ہیں میں انہیں اس پوڈکاسٹ اس کو کہتے ہیں میں اس میں ان پر پورا دوتر سکتے ہیں اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے آپ بڑے فخر سے کئی دفعہ گفتگو میں دوستوں کی کہتے ہیں میں تو لوہار ترقا ہوں ایسا آپ کیوں کہتے ہیں اور یہ اس کی تاریخ کیا ہے لوگوں کو بتائیں دیکھو فیصل اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ مغل برادری سے میں پیدائش کے حادثی کی بنیاد پہ جو نسبتیں تیہ ہوتی ہیں میں ان کو کچھ زیادہ ماننے والا نہیں ہوں لیکن یہ محض تفننن دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے کہتا ہوں لیکن وہ میری چونکہ میرا تعلق مغل سے برادری سے اور مغلوں کے زیادہ تر کام لوہارہ ہے یعنی لوہے کا کام ہے یا ترخانہ ہے یعنی لکری کا کام تو لہٰذا ایک تو میں اس ذات اور یا اپنی برادری کے حوالے سے یہ دونوں کام مجھ سے منصوب ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے خاندان کا شاید آخری آدمی ہوں جسے میرے دادا اللہ انہیں بخشے وہ جب اپنا کام کیا کرتے تھے چکی تھی ہمارے گاؤں میں اور چھٹیوں میں ہم ان کے پاس جا کرتے تھے پڑھتے تھے شہر میں تھے سرگودہ میں تو چکی راہ نے اب مجھے چکی کو تیز کرنا ایک قسم کا یوں کہہ لی اسے پنجابی میں راہنا کہتے ہیں یعنی اس پتھر کے وہ گرووز جو دو پتھر دو پاتوں کے جو گرووز ہیں ان کو تیز کرنا یعنی گہرا کرنا ان میں سے فسے ہوئے آٹے کو یا گھسے ہوئے پتھر کو نکالنا اسے راہنا کہتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک اوزار ہوتا ہے جو لوہے کا ہے اور آگے سے اس کو ٹیپر آف کیا جاتا ہے پھر اس کو ٹیمپر دی جاتی ہے تو وہ اوزار میرے دادا خود بناتے تھے اچھا آپ نے دیکھا ہونے مراتے ہیں جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے وہ ساتھ کھڑا کر لیتے تھے اور وہ کہتے تھے مطلب ہاتھ میں ہتھوڑا دے کے کہ جناب باب تم شروع ہو جاؤ اس پر مطلب میں نے ضربیں لگانی جسے پنجابی میں تو انہوں نے سٹلانا شروع کر رہے ہیں یعنی آپ تھوڑے تھے فری میسنس تھے تو اس میں جناب وہ پھر کام شروع ہو گیا اس کے بعد پھر میرے جو خاندان کا بزنس ہے جو وہ بھی اسی طرح تھا کہ میرے والد بھی اور میرے چچا بھی وہ ایسا کام کرتے تھے جس میں خراد مشین ویلڈنگ پلانٹ اور اس طرح کی چیزیں کام آتی تھی تو ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے یا رواج تھا کہ بچہ جیسے ہی بارہ تیرہ سال کا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کروہ زار آنا اس کی سعادت کی علامت ہے تو اس وجہ سے پھر مجھے یہ کام جو ہے تھوڑا کچھ لہار کا کچھ کار پینٹر کا یعنی ترخان کا اور خراد اور ویلڈنگ یہ سب پھر میں نے کام ایک طویل عرصے کے لیے کیے اچھا یہ سر مجھے یہ بتائیے کہ جب پھر آپ صحافت میں آ گئے اس دوران آپ جہاں کہیں رہے وگر وہ تھوڑا سا بتا دے تو بڑی اچھی بات ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جنرلزم میں جس طرح بھی آئے وہ پہلا واقعہ کیا تھا پاکستان کی یا دنیا کی تاریخ کا جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک مائلسٹون ہے اور وہ کسی کا رپورٹ کرنا آپ کے جاننے کے لیے ضروری نہیں تھا آپ نے خود وہ بطور صحافی بطور جنرلسٹ اس کو دیکھا اس کو رپورٹ کیا اور آپ کو پھر اور جو بھی انفرمیشن ملی اس نے اضافہ ہی کیا لیکن بنیادی طور پر آپ اس کے شاہد تھے آپ اور لوگوں کے ساتھ وہ واقعہ کیا تھا فیصل ایک تو جو میرا جنرلزم میں آنا ہے اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میری کوئی باقاعدہ تعلیم نہیں ہے یعنی میں کسی میں کالج میں کچھ عرصے کے لیے گیا ہوں لیکن میں کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا مطلب میری جو یونیورسٹی کی ایڈوکیشن جسے ڈگری کہتے ہیں جس پہ یونیورسٹی کا ٹھپا لگا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ ہے وہ اس زمانے میں اب بھی ہوتا ہوگا اس زمانے میں پرائیویٹلی ایڈوکیشن میری بی اے بھی پرائیویٹ ہے اور میری ماسٹرز بھی پرائیویٹ ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا مجھے یونیورسٹی میں جانے کا کوئی موقع نہیں ملا تو جو تربیت میں بہت ساری خامیاں مجھے آج محسوس ہوتی ہیں کہ وہ جو ہیں وہ شاید اس وجہ سے کہ میں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تو یونیورسٹی میں اور بعض وقت یونیورسٹیوں کی موجودہ حالت دیکھے لگتا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ابیب صاحب جب آپ سے آپ کو بتایا ہمارے دوست ہم سب کے دوست اجاد مسعود صاحب اکثر کسی کتاب یا کسی فلم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہم سب دوست میں سوائے آپ کے وہ کسی نے نہیں پڑھی ہوتی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی خوبصورت کتاب ہو کوئی فلم ہو کوئی کلاسک چیز ہو مطلب اردو عدب کی ہو انگلیش کی ہو آپ نے وہ پڑھی ہوتی ہے آپ جب نہیں گئے سکول کالجز میں ٹھیک ہے لیکن یہ سارا اس سے وقت بچا تو اس وقت آپ نے پڑھا یا یہ وہ چیزیں ہیں جب آپ کے پاس اتنے پیسے آگئے وسائل آگئے یا آپ لاہور میں آگئے میں پیسے بھی تھے اس وقت ہی آپ نے سارا جو نہیں پہ سکی رہا تھا دیکھیں جب ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس کبھی بھی دل لبھانے کے لیے بچوں کے پاس جو کھلونے ہوتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں رہے کہ میرا دل ان میں لگ سکے کبھی بھی اتنے نہیں رہے کیونکہ جو کھلونا میں چاہتا رہا ہوں زندگی میں وہ عام طور پر میری پہنچ سے باہر رہا ہوں جب کھلونوں سے کھیلنے کی عمر ہوتی تو اس کے بعد ایک چیز ایکسس میں رہی وہ تھی کہ کچھ میرے والد صاحب کو کتابیں پڑھنے کا کچھ شوق تھا اور انہوں نے کچھ کتابیں خرید پر رکھی ہوئی تھی کچھ میرے چچا جب کالج وغیرہ میں پڑھتے ہوں گے تو وہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی سی علماری تھی اس میں بھی تھی کتابیں اور کچھ کتابیں شہر والے گھر میں تھی گاؤں والے گھر میں سرگودہ جی سرگودہ میں چھتیس جنود تو ایک تو یہ کہ جب چھوٹیوں میں میں نے مجھے دو چار دفعہ لمبے عرصے کے لیے رہنے کا وہاں پہ اتفاق ہوا گاؤں میں تو میں نے وہ کتابیں تقریباً ساری کساری پڑھنا رہی اور ان میں کئی مشکل کتابیں تھی جو اس وقت سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن ذوق مطالعہ تھا جو مثلا امیر حمزہ کی نہیں وہ تو کتابیں وہ وہ کتابیں نہیں میں ذرا تھوڑی بہتر نوعیت کی امیر حمزہ ظاہر ایک داستان محمد سین آزاد کی اردو کی تاری جی محمد سین آزاد مقدمہ اشیر و شائری یہ اس طرح کی چیزیں تھی جو میں نے بہت پہلے پڑھ لی ٹھیک ہے اور پھر کچھ ریسٹورٹل کے بارے میں ارتدائی معلومات کوئی ارتدائی فلسفے کے بارے میں مذہب کے بارے میں معلومات تو وہ کچھ حاصل ہو گئی پھر لٹرچر کے بارے میں ایک خاص ذوق بن جاتا ہے اچھا پڑھنے کے بعد آپ اس سے حلقہ پڑھ نہیں سکتے تو ہاں پھر ایک نیچرلی آپ اس سے حلقہ پڑھ نہیں پاتے پھر جب وہ میری تعلیم میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب میں کالج میں تھا گیارویں سے بارویں جماعت میں تو مجھے یہ پتہ تھا کہ مجھے کچھ عرصے بعد مجھے سعودی عرب جانا ہے اچھا سعودی عرب جانا ہے یہ عربی کی آپ کی جو اس قلعہ یہ وہاں جا کے ہوئی وجہ روزگار مجھے جانا تھا کیونکہ ہمارے گھر کے حالات کا تقاضی تھا کہ میں سب سے بڑا بیٹا تھا تو میں آپ کو ہاتھ بٹانا ہے کہ ہاتھ بٹانا ہے تو میرے چچا ایک سعودی عرب میں ہوا کرتے تھے تو ان کی معارفت تھی مجھے جانا تھا تو خیر جو گیارویں اور بارویں کا عرصہ تھا تو ظاہر ہے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میں انجینئر یا اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں بنوں گا تو وہ گورنمنٹ کالیج سرگودہ میں ایک بہت بڑی لائبریری تھی تو لائبریری سے مجھے انٹرسٹ میرا ظاہر ہے کتابوں سے ایک تھا اور وہاں پر کتاب فری بھی مل جاتی تھی ظاہر ہے فری زمارہ بھی ہے کہ میں لے کے پڑھ سکتا تھا آپ فری لے کے آئیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے وہاں پہ جتنی کتابیں تھی پلٹیکل سائنس اسی وقت مجھے یہ انکشاف ہوا کہ مجھے پلٹیکل سائنس میں بلخصوص بہت زیادہ دوچسپی تو میں نے وہ کتابیں وہاں سے لے پڑھنا سکتا تھا کیا ہے آپ کی آموشت جو گیارویں بارویں میں پندرہ سولہ سال ہوگی تو اس میں پھر میں نے وہ پلٹیکل سائنس کی بنیادی کتابیں بہت ساری آتو بیگرافیز بہت سارے جو سفر نامیں بہت ساری جو پلٹیکل سائنس کی ایسی کتابیں جن میں کچھ وہ جو آپ یوں کہیے کہ جنہیں اکیڈیمک نویت کی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے پڑھ لی اس کے بعد پھر میں سعودی عرب چلا گیا تو سعودی عرب میں جا کے میں مختلف کام کرتا تھا تو جن میں دکانداری بھی تھی جن میں ڈرائیونگ بھی تھی اپنے چچا کے ساتھ میری چچا تو ایک اور جگہ کام کرتے تھے لیکن میں انڈیپیڈنٹلی اس طرح کے کام کرتا تھا ٹھیک ہے تو تو جب میں نے ڈرائیونگ شروع کی تو ڈرائیونگ کرتا تھا تو میں نے گاڑی میں بہت ساری کیسٹیں وہاں پہ مجھے پتہ نہیں کہاں سے ایک زخیرہ مل گیا کہ جو بی بی سی کا ایسا زخیرہ تھا جو انگریزی سکھانے کے لیے غیر ملکی طالب علموں کو وہ کیسٹوں کی شکل میں تھا تو وہ سورٹ کیسٹیں تو میں گاڑی میں وہ کیسٹ لگا کے وہ پھر سنتا رہتا تھا اکیلہ گاڑی چلانا تو وہ سنتے چلے جانا سنتے چلے جانا یا پھر اور لمبی سعودی عرب تو آپ پتہ بڑا لمبی تو ایک آد وہ پھر کتاب بھی ساتھ رکھنی تو جہاں پہ اگر کہیں موقع ملا تو وہ کتاب بھی دیکھ لی تو اس وجہ اسی طرح میں نے پھر بی اے کی تیاری پھر میں واپس آیا تو پھر میں نے امتحان دیا اور پھر میں نے ماسٹرز انگلیش میں کرنے کا ارادہ کیا وہ بھی میں انہی دنوں وہیں ماسٹرز کی کتابیں ساتھ مختلف قسم کا وہ میں لے کے پڑھ لی تنتید بھی پڑھ لی اور یہ سب کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں کہیں نہیں ہے کہ آپ جنرلش پڑھیں نہیں میرے ذہن میں کہیں نہیں تھا تو اس وقت پھر میں جب مجھے پھر کچھ دوستوں نے میں واپس آیا تو مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہ جو انگریزی کا انگریزی لیٹریچر میں ماسٹرز ہیں نا اس میں سپلی کے بڑے امکانات ہوتے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے اس زمانے میں کافی لوگوں کی سپلی آئے کرتے ہیں اور بڑا خوف ہوتا تھا اور بڑا خوف ہوتا تھا تو مجھے میں نے پھر وہ انگریزی لیٹریچر چھوڑا اب پڑھ تو لیا تھا وہ ظاہر ہے بھی اپنے ذماغ سے کھرش تو نہیں سکتا تھا تو پھر انہوں نے سب نے مجھے کہا سب کا میرے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی نوکری شاید کوئی مجھے کرنی پڑے میرا کوئی خیال نہیں تھا اس وقت تو باہر وہ میں نے کیا تو پھر میں نے ماسٹرز پلٹیکل سائنس میں میں نے پیپر دے دی ہے تو بڑا زگ زگ سا آپ نے یہ ٹرینک ہوا یہ قسمت آپ کو چلاتی رہی وقت یار فیصل آپ جب غربت جو ہے وہ بہت کچھ ڈکٹیٹ کرتی واقعات کی صورت میں ملکل آسا آپ کو زیادہ لمبا تو پلان نہیں کر سکتے نا اگر آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ خوف ہے یا ہر مہینے کی بنیاد پر یہ خوف ہے کہ اس مہینے آپ کا بل کتنا آئے گا اس مہینے آپ کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا اس مہینے آپ کو یہ ڈر ہو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا معاملہ کیسے سیدھا ہوگا تو آپ آپ کیسے زندگی کو پلان کر سکتے ہیں جیسے گرتی چھت کو جس شخص نے سہارا دیا ہے وہ پہلے یہ تھوڑی سوچے گا میں نے جانا کہاں ہیں پہلے تو چھت کو سہارا دیکھ میرے چھوڑنے پر بھی کم از کم یہ گرے نا بلکل تو آپ اس فیز سے گزر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب اس میں سے وہ کہاں ٹرنا آیا کہ آپ ایک دم سے وہ صافی بنے اور آپ اس طرف آئے اور آپ کو بتا لگا کہ یار میں نے جوب کرنی ہے پہلے میرے خال آپ کراچی گئے ہیں ایک لمبیر سے کے لیے میں نے کبھی کبھی زندگی میں نوکری کرنے کا سوچا نہیں تھا اچھا لیکن زندگی کے پیچ ایسے تھے کہ جس میں میں سعودی عرب میں بھی کچھ زیادہ کامیابی کے جھنڈے نہیں کر سکا پیسوں کے اعتبار سے ظاہر ہے وہاں پہ ایک ہی پیمانہ تھا سعی تو لیکن بھارا گھر میں تھوڑی سی خوشحالی کے چھوٹے چھوٹے وقفے آتے رہے تو اس کے بعد جب میں واپس آ گیا تو پھر بدحالی کا ایک طویل دور شروع ہوا اس میں یہ ہوا کہ میرے دوست ہیں خورم کلیم صاحب وہ کراچی میں کام کرتے تھے میرے بارے میں جو لکھنے کے میں لکھ سکتا ہوں یا میں کچھ بول سکتا ہوں یہ تاثر خورم کلیم صاحب کے بڑے بھائی تارک کلیم صاحب ہیں تارک کلیم صاحب وہ پیسر وہ جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم شاید لکھ بھی سکتے ہو ایک دو بار میں لکھنے کی ٹرائی کی تو انہوں نے بڑی حوصلہ اوزائی کی اس وقت تک میرے ذہر میں تھا کہ محض لکھنا ہی جنرلزم ہے تو پھر میں کراچی چلا گیا تو کراچی میں خورم کلیم صاحب نے مجھے ایک جگہ انٹرن وہ خود بھی بچارہ انٹرن تھا بلکہ انٹرن سے یعنی تھوڑا سا سینئر انٹرن تھا تو مجھے انٹرن تھا تو وہاں پہ میں نے کام شروع کیا تو میری عادت ہے میں ایک تو وہاں پہ یعنی گھر میں میرے گھر والے تو سرگودہ میں تھے تو خورم کے ساتھ ہوتا یا خورم جب اپنے کام پہ چلا جاتا بعد میں تو پھر میں یہ کرتا کہ میں لوگوں سے ملتا رہتا ادارہ کونسا تھا این این ای تھا پہلے این 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 ای نیوز جی نیوز اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا نواز شریف نیوز نواز شریف نیوز انٹرنیشنل کیونکہ حافظ عبدالخالق صاحب تھے بہاری کہ اللہ تعالی ان کو غریق رحمت کرے یہ ادارہ انہوں نے بنایا تھا اور اس میں اس وجہ اس کی این این ای تو بارل انہوں نے ایک جیسے بھی رکھا تھا لیکن وہ ان کا نواز شریف سے جو تعلق تھا اور نواز شریف صاحب کی جو کرم فرمائی تھی اس کے لیے وہ وہ ایک اہم چیز پھر خبرے میں اسی قسم کی ہوتی ہے یہ خبرے میں اسی قسم کی تھی کہ مثال کے طور پر اس کی خبریں اس طرح کی ہوا کرتی تھی کہ یہ کہتے کہتے وزیراعظم کی آواز رند گئی یہ کہتے کہتے وزیراعظم کا گلہ بھرایا غربت کئی بات سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کافی بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں یہ وہ کونسا ایسا خاص ٹرک ہے جو صرف بڑے لوگوں کی آواز کے اوپر سے گزرتا ہے اور اس کو رہی کرتا ہے آپ تو سعودی عرب کے سہراؤں میں چلیں کچھ تو بتائیں دیکھیں پاکستان میں کوئی ایسا شخص وزیراعظم ہو جو باقاعدہ ایک غریبانہ پس منظر سے تعلق رکھتا ہو سوائے مراج خالد صاحب جو نگران وزیراعظم ان کے علاوہ اچھا نگران کو مجھے نہیں کبھی لگا کہ ان کو اس طرح سے وزیراعظم سمجھنا چاہیے تو بچارے بڑے لوگ طاقتور لوگ ہاں سٹاپ گائپ ایک ارینجمنٹ کرتے ہیں تھوڑا فلر کے طور پر تو لہٰذا باقی لوگ جو ہیں ان کے گلے رندتے رہتے ہیں یا آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو میں ان پر کوئی زیادہ بلیف نہیں کرتا بڑے لوگ تو روتے بھی بس یوں ہیں کہ ایک لمحے کے لئے خموش ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں ان کی آواز بھرا اور یہاں غریب دیکھیں اس کے ساتھ جو ہو جاتا ہے بچارے مر جاتے ہیں مسجدوں میں سڑکوں پر اس کو اچھا تو سر آپ وہاں پر نواز شریف نیوز سے آپ نے آناز گیا اور پھر آپ کو اس میں نواز شریف نیوز سے نکلتے نکلتے اور بیس سال لگے بیس سال سے پر ماذا میں اس مینڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں پاکستانیوں نے صافت ہر پاکستانی نے جب شروع کی اس میں نائنٹیز میں تو آلموسٹ اسی طرح کے تھے کیمپس جیسے آج نظر آ رہے ہیں انتہائی ڈویجن پیپلز پارٹی سینٹر میں اور یا پرو بینزیر ہیں یا انٹی بینزیر ہیں اس طرح کا سین تھا تو اس میں آپ کیا محسوس کرتے تھے فیصل ایک تو یہ ہے کہ جس ڈویجن جو اس زمانے کی ڈویجن تھی اس میں تو ہمارا کوئی زیادہ کردار نہیں تھا اس کی وجہ کہ ہم اتنے پچھلی صاف کے لوگ تھے یا اپنے کریئر کی اتنی ابتدا میں تھے کہ ہماری رائے سے کوئی زیادہ فرق پڑتا نہیں تھا تو لہٰذا ہم اس ڈویجن کا حصہ نہیں تھے اس ڈویجن میں بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے ہم اس ڈویجن کا حصہ نہیں تھے لیکن پرسنلی سپیکنگ جو میرا رجحان رہا ہے وہ زیادہ وہ کسی وہ پارٹیزن یعنی اگرچہ میرے اوپر الزام یہ لگتے ہیں جیسے آپ نے اقتدا میں بھی کہا دونوں آپ الزام لگتے ہیں اب مجھے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی قربت کا تانہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب میں میں اپنی جو رائے کا تائین ہے وہ حقائق کے ساتھ کرتا ہوں اور حقائق وہ جو ناقابل تردید ہوں اور ان کی بنیاد پر رائے وہ جسے اختلاف کا حق ہے لیکن آپ کی اپنی میں تو سوچ جو پاکستان میں ایک رسا کشی اس طرح کی تھی جس جو پھر مشرف کے مارشاللہ پر منتج ہوتی اس میں آپ نے کیا ایسا دیکھا جس کو آپ سمجھ دیں گے یار فلان کا قصور تھا اس میں غلطی یہاں غلطی تھی جس کی وجہ سے نائنٹیز کا پورا دور پھر ایک مثال بھر گیا کہ یار رب ہمیں نوے کی دہائی میں لے کے جانا چاہتے ہیں آج بھی سہزدانی بات کرتے ہیں جنللس یہ بات کرتے ہیں آپ نے کہی دفع کہ یار رب ہمیں نائنٹیز کی دہائی میں لے کے جاتے ہیں وہ ایسا کیا تھا اور کیوں تھا جو آپ نے دیکھا آپ کی بزرورشن تو ہے نا آپ میرے دیکھے کی بات کریں میں آپ کو اپنے دیکھنے کے علاوہ میں ایک اور بات ارز کرنا چاہتا تو تھوڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے جی جی میں شرع صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قائد عظم کے بعد کوئی ایسا شخص حکمران نہیں رہا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ کل کے پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں لہٰذا اس اصول پہ میں سارے جو جتنے بھی ہمارے وزرائے عظم ہیں جتنے بھی ہمارے لیڈرز ہیں میں انہیں پر رکھتا ہوں اور میرے پاس اپنے دلائل ہیں اور حقائق ظاہر ہیں وہ ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہیں میری رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو ایک تو میری عمومی رائے یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سرکل میں ہے ایک ایسے دائرے میں گھومتا ہے جس میں جو قابل نفرت ہے اس میں آپ نے نائنٹیز کا ذکر کیا جو میرے لیے قابل نفرت ہے تو ففٹیز کا ذکر کیا قابل نفرت نہیں ہے بالکل ہے ملکل ہے ظاہر ہے زیراعظم کو زیراعظم بدلے جا رہے تھے تو لہٰذا کیا سیونٹیز کا ذکر قابل نفرت نہیں ہے آپ کے ہم آپ سے اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو ایرہ خود دیکھا ہے اس کو ہم زیادہ اچھے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں باقی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ہم اس لیے یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ نے ظاہر ہے عملی صحافت کا اس کے آخر میں آغاز کر دیا تھا نا جیز تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا اتنا بڑا مارشالہ اس وقت لگا جب آج ہی کی طرح کئی لوگ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بس آج کے بعد شاید وہ ٹوک کے بعد مارشالہ شاید نہ لگے لیکن وہ پھر بھی لگ گیا ہم بار بار کے گھوم کے اسی سیاست میں چلے جاتے ہیں ہمرا ایک سوال رہ گیا پہلے ایک سوال کا ایک بار تھا آپ کے اسی سے آپ کے لائف سٹوری سے اٹیج کر کے وہ پہلا کون سا پاکستان کی تاریخ کا واقعہ تھا جو آپ نے بطور جنلس دیکھا اور آپ کے خیال میں بہت اہم واقعہ تھا بطور جنلس جو میں نے دیکھا وہ واقعہ تھا بیسکلی اس میں بطور جنلس میں نے دیکھا نہیں از ایک جنلس میں نے اس کو فیل کی کیونکہ براہ راست میں وہ اس واقعے کی ریپورٹنگ میں شامل ٹھیک ہے وہ تھا ایک نمبر وان انیس سو اٹھانوے میں دھماکہ جو ایٹمی دھماکہ تھا اور میں انیس سو اٹھانوے اور اس کے بعد وزیراعظم اس وقت کے نواز شیف صاحب تھے ان کی تقریر جب ایٹمی دھماکہ کیا انہوں نے تو مجھے یک ایک اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوں مجھے ایسے لگا کہ میں ایک بڑی قوم کا فرد ایٹم بام باہرہ لیکن ایسی چیز ہے جو دنیا کی طاقت اور قوم ہے چند ممالک کے پاس تھا تو آپ کو اس کا احساس ہونا ناگزیر تھا اس کے چند دن بعد انہوں نے ایک تقریر کیا اس پہ اس تقریر ایکچلی وہ تقریر جو ہے میرے لیے بھی باعث شرمندگی ہے پاکستان کے لیے بھی باعث شرمندگی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے باعث شرمندگی ہے وہ تقریر کیا تھی انہوں نے یہ سمجھا جناب نوازیر صاحب نے کہ اب قوم چکے کیٹمی قوت بن چکی ہے لہذا میں جو کہوں گا وہ مانا جائے گا وہ مانا جائے گا تو انہوں نے اس کے بعد کیا کام کہا انہوں نے کہا پاکستان میں اسلام کا ایک ایسا ورجن نافذ کیا جائے گا جس میں کسی چیز کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی جس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی دوسرا انہوں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم بنایا جائے گا میں ایک پنجابی ہوں سرگودہ سے میرا تعلق ہے کالا باغ میاں والی کے قریب ہیں آپ کے ٹھیک ہے جہاں سے لوگ آتے تھے سرگودہ میں لوگ اب بھی آتے ہیں مجھے جب انہوں نے پہلی بات کی پہلی بات پہ مجھے شدید رنج ہے کہ انہوں نے ایسا مطلب یہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو وفاقی حکومت یعنی جناب نواز شیف کے کہنے کے قابلے ان کی ذات سے پھوٹے گا دوسرا کہ کالا باغ ڈیم بنانے کا یس مطالبہ پنجاب کے اندر موجود تھا لیکن اتنا طوانہ اور طاقتور تو نہیں تھا کہ وزیراعظم یک طرفہ اس کا اعلان کرتے تھے بغیر کچھ سوچے ہوئے کنسنسس بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تیسرا انہوں نے پھر اس کے کچھ دیر بعد عساق دار صاحب جو آج کل بھی وزیر خزانہ ہے ہمارے اس سو دیتے تو انہوں نے اس سو میرے حال آخر میں بنے تھے جی تو پھر انہوں نے ڈالرز کو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ انہی کی حکومت ہی نواز شیف صاحب کیا اسے حکومت میں فیصلہ کیا کہ جناب ڈالرز جو ہے وہ ضبط کر لیے جائے یعنی ڈالر اکاؤنٹس اچھا ایک تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ کسی ایک ملک میں دوسری کرنسیوں کے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت کیوں پہلے تو یہ سوال یہ جناب ڈالرز شیف صاحب نے اجازت دی تھی یہ فیصلہ مطلب اب آپ اس کی اب آپ آج تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر اکاؤنٹ یا پاؤنڈ اکاؤنٹ یا ریال اکاؤنٹ جو ہے وہ بڑی ریگلر سی چیز ہے لیکن مجھے ہی سمجھ نہیں آتی کہ ایک آزاد ملک میں اس طرح کی اجازت کیوں ٹھیک ہے نمبر ایک جب پھر آپ نے اجازت دے دی تو پھر ان کو ضب کیوں کیا حکومت پر سے لوگوں کا بھروسہ اس دن اٹھ گیا میری ہوش میں جس دن یہ ڈالر ضبط ہو گیا اس کے بعد سے میں آج پاکستان کے دستور کی کچھ شکوں پہ مجھے سخت میری تنقید ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ دستور کا چونکہ حصہ ہے تو میرا اعترام ماننا فرض ہے ٹھیک ہے اس دن میرا حکومت پر سے بھروسہ اٹھ گا حالانکہ میں اس وقت آپ کو آپ کو ارس کر چکا کہ میں کتنا غریب تھا میں نے کبھی ڈالر کا نوٹ نہیں دیکھا لیکن آپ کو یہ بات سمجھیں کہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی ہوتے ہوئے یہاں کسی اور کرنسی کا اکاؤنٹ کیوں کھلے کسی اور کرنسی کا اکاؤنٹ کیوں کھلے اور دوسرا یہ کہ آپ نے کھولنے کی اجازت دی تو آپ اس کو ضبط کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کون سرکار پر بھروسہ کرے گا ہم نے بھٹو کا زخم کھایا بھٹو نے جو نیشنلائز کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے نواز شیف کا زخم کھایا آپ یہ بتائیں کہ اس کے بعد کتنے لوگ ان لوگوں کی داد دینی چاہیے جو پاکستان میں آج بھی فیصل صاحب اپنا سب کچھ رکھ کے بیٹھے ان کیا ایک ذرہ بھی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں وہ میں ہوں وہ آپ ہیں وہ اس ملک کے بائیس کروڑ لوگ ہیں آپ بتائیں ان لوگوں میں سے ہمارے وہ بڑے ہی ہوں گے نا ہمارے سے بہتر لوگ ہوں گے جن کے ڈالرز ہوں گے اور انہوں نے اس بھروسے پہ رکھے کہ سرکار ان کی حفاظت کرے گی اور سرکار ان کو اٹھا لے سرکار ضبط کر لے سرکار سے ہمیشہ کے لیے ایک بات کرتا ہے ان تین فیصلوں نے میرا حکومت کے جو ہمارے دستور حکومتی ڈھانچہ مہیا کرتا ہے اس پہ تو میرا بھروسہ ہے لیکن جس طرح کے افراد ہمارے آلاترین اہدوں پہ پہنچ جاتے ہیں میرا اس کے بعد سے بھروسہ ختم ہو گئی اچھا لیکن اس کے بعد جتنے بھی حکومتیں آئیں مشرف صاحب آئے اس کے بعد آسوزدنداری صاحب ہیں انہیں کہ حکومت کو لیڈ کی میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وزیراعظم جو بھی ہو وزارہ پارٹی ہٹی زیادہ تک دور ہوتا ہے پھر نواز شریف امران اس پورے دور میں آپ کی یہ فیلنگ برقرار رہی یا کسی وقت یہ فیلنگ ایسا بھی وقت آیا کہ آپ کو لگا کہ نہیں یار اب مجھے لگ رہا ہے کہ سٹیٹ کرافٹ تھوڑا پاکستان میں مجھے لگا کس وقت جب نواز شریف صاحب کا تیسرا دور حکومت دوہزر آٹ دوہزر تیرہ دوہزر تیرہ دوہزر تیرہ سے سترہ تک انہیں اٹھارہ تک ان کی حکومت مجھے اس وقت لگا کہ شاید پاکستان میں کچھ چیزیں بہال ہو جائیں گی لیکن ایک دفعہ ہوا یہ کہ ڈالر کی یہاں پہ پرائس تھی ڈالر کی جو قدر تھی وہ ایک سو روپے کے لگ پاک تھی میں باہر گیا گئے باہر جا کے میں نے ایک کہ یہاں پہ یہاں پہ اس سے پہلے میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نہ کچھ اپنے لئے جیکٹ کوئی چیز کرید لو اس طرح گرسر دیا کہاں گئے تھے چائنہ تو نہیں گئے تھے چائنہ نہیں چائنہ نہیں اور مجھے یاد آ جائے گا اب جناب میں وہاں گیا تو یہاں پہ جو چیز تھی فرض کیجئے وہ تھی ایک سو روپے کی یا دو سو روپے کی وہ ایکچولی میں آپ کو واقعہ بتا جاتا ہوں ایک جیکٹ تھی میری بیوی نے کہا کہ یہ لے لو تو وہ جیکٹ تھی کوئی پندرہ سولہ ہزار روپے کی اللہ کا شکر ہے مجھے اس وقت کوئی پیسوں کی پریشانی نہیں تھی لیکن میں اتنے قیمتی کپڑے پہنتا نہیں ہوں چیک ہے تو پندرہ سولہ ہزار آج تو شاید پندرہ سولہ ہزار اتنے قیمتی نہیں ہے میں اس وقت کی بات کروں اچھا شاید خیر جناب میں کہیں باہر گیا میں نے ایک اور چیز وہاں پہ وہی جیکٹ جو تھی وہی جیکٹ جو اب یہاں پندرہ سولہ ہزار کی تھی اور اب نہیں لی تھی کہ یہ پیسوں کا زیاہ ہے یہ پیسوں کا زیاہ اور بڑا مہنگا ہے اور وہ بھی جیکٹ اور لہور میں جہاں گرمی افتے کے لی آتی ہے اچھا وہ جیکٹ میں نے وہاں پہ دیکھی تو وہاں پہ وہ کوئی پچیس تیس زیار اچھا میں بزنس رپورٹ آ رہا ہوں ایک ہی چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے ایک ملک میں وہ پچیس زیار کی ہے یا تیس زیار کی ہے اور میرے ملک میں وہ پندرہ زیار کی ہے اچھا ان دنوں میں نے جنرلزم کا وہ حصہ جس میں آج کل ہوں پولیٹیکس اس پہ میں اس پہ بات کرتا ہوں میں نے فوری طور پہ کس چینل میں تھے آپ میں اس وقت دنیا ٹی وی میں کام کر رہا ہوں تو میں نے فیصل یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ اس کا مطلب ہے ہم تو امپورٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں میں نے عساق ڈار صاحب وزیر اقتانہ تھے میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کام مارے گئے یہ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی تباہی پھیر دیں گے میں نے خیر وہ جیکٹ امپورٹ سبسیڈائز کر رہے تھے امپورٹ سبب آپ کرنسی سبسیڈائز کر رہے ہیں یعنی باہر سے جو امپورٹ کرے گا اس کو آپ جو امپورٹ کرے ہیں وہ سستی پڑ رہی ہے وہ سستی پڑ رہی ہے اپنے ملک میں بنانا مہنگا پڑ رہی ہے اچھا جناب وہ جیکٹ میں نے خیر میں واپس آیا نہیں نہیں ایک بٹھار میں اس بات کو سبنی نہ چاہوں گا تاکہ ہمارے دیکھنے والے پاکستان میں وہ سستی ہے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ہو سکتا ہے یہ دو نمبر ہو یا آپ کو یہ بتا تھا میں نے مجھے بین شور میں شور کیا اب باہر مہنگی ہے وہ وہ باہر مہنگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو جس پر پاکستان میں لے کر آیا ہاں وہ اس پرائس سے آدھی سے بھی کم میں کم میں لے کر آیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ایمپورٹ کو سبسیڈائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنی کرنسی کو ایک جگہ روک دیا ٹھیک ہے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسی طرح بڑھ رہا ہے آپ نے اپنی کرنسی کو روکا ہوا ہے باہر سے آپ کو چیز سستی مل جائے گی اچھا لگے گا لیکن یہاں پہ آپ بنائیں گے تو آپ کو مہنگا پڑے گا میں نے اس حکومت اس حکومت کے ایک بہت ہی ذمہ دار صاحب سے بات کی اب میں نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے اس ذمہ دار صاحب سے بات کی کہ جناب یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو تو دیکھیں یہ کہاں پہنچ گیا اور اور ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے ٹیکسٹائل سنتیں ان دنوں بن دی تو ان صاحب نے میری طرف بالکل سپاٹ انداز میں دیکھا اور کہا میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستانی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے اور ٹیکسٹائل ہماری اتنی کمپیٹیٹیو یہ زیر سنتوں تو جارت تو نہیں تھے چھوڑ دیں آپ اس بات کو اب ہوا یہ کہ یہ بات اصولی بات درست ہے ٹیک ہے ٹیک ہے آپ کو کمپیٹیٹیو ہونا چاہیے آپ کو دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے لیکن کیا اس کے نتیجے میں آپ کو دنیا کی امپورٹ سبسیڈیز کر دینی چاہیے آپ کا تو پالیسی ڈائریکشن ڈائریکشن تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا اس دن وہ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں جو پہلا پہلی بدگمانی آئی میں نے دل میں سوچا کہ کیا میں ان صاحب کیا یہ صاحب پاکستان کے مفاد کی بات کر رہے ہیں میرے دل میں پھر دوسرا خیال آیا کہ کیا یہ پاکستان کو کریسس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور تیسرا خیال یہ آیا کہ شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے بات سمجھے نہیں یہ نالائک ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کیا چیز ہے اکانومی کیا چیز ہے انڈسٹری کیا چیز ہے پالیسی کیا چیز ہے تو اس دن اس کے بعد میں نے کبھی کسی حکمران کو لائک نہیں سمجھا میں پہلے پاکستان کے اندر کام کرنے والوں کو نالائک سمجھتا ہوں انلس دے پروو ادروائز یعنی ڈیفارٹ پوزیشن آپ کے نزدیک نالائکی نا اہلی ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے آپ کو نائنٹین ایٹی ایٹ میں فیصل یہ تھا کہ نواز شریف صاحب تھے صوبے کے وزیراعلا پنجاب کے اور محترمہ بینیزیر بھٹو تھی مرکس میں وزیراعا سمجھتا پاکستان کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سوکتا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جنہیں ان کے گھر والے جو جنہیں پولیس کے محکمے پولیس کی حوالات میں ہونا چاہیے تھا وہ پولیس کے انسپیکٹر بنے وہ لوگ جنہیں لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا وہ لوگ استاد بنے جنہیں جو کالج میں لفنگے اور گھنڈے تھے وہ لوگ نائب تصیلدار بنے کیوں بنے کیوں اس کی وجہ تھی کہ نواز شیف صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو آئی جی آئے کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جڑے رہے کیونکہ ہارس ٹریڈنگ بہت ہو رہی تھی سندھ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے ایسے اساتھ سزا کو دیکھا فیصل صاحب جنہیں اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا اور وہ استاد تھے استاد تھے ہائی سکول کے تو وہ کیا کرتے تھے کلاس میں آگے آتے نہیں تھے میں نے ایسے لوگوں کو پولیس افسر دیکھا جو ایک دن پہلے تک مطلوب تھے پولیس کو میں نے ان لوگوں کو سندھ کے اندر ڈائریکٹ اسسسٹنٹ کمیشنر محترمہ بینزیر بھٹو نے بھرتی کیے تھے ان کو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ آپ ان سے پانچویں جماعت کا امتحان لیں سندھی میں وہ پاس نہیں کر سکتے تھے بینزیر بھٹو تو وزیر آزم تھی جی وزیر آزم اس حد تک آ کے دونوں کے درمیان مقابلہ تھا کہ ہم نے اپنے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو خوش کرنا ہے اور اس خوشی میں ہارس ریڈنگ نہ ہو سکے تاکہ یہ ٹوٹ کے دوسری طرف نہ جائیں اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پاکستان کی بربادی کی بنیاد رکھی گئی وہی ٹیچر پھر بعد میں ہیڈ ماسٹر بنے وہی پھر بڑے بڑے لوگ بنے وہی اسسسٹنٹ کمیشنر جو اس وقت بھرتی کیے گئے تھے وہ کچھ اور بنے جو سندھ کی پولیس کے بارے میں آپ ڈرا دینے والے قصے سنتے ہیں نا یہ دراصل وہ لوگ آج کل بڑے بڑے افسر ہیں اوکی اچھا سار یہ تو یہ جو حالات اور پنجاب میں جو پولیس کا زوالہ ہے پنجاب میں جو ایڈوکیشن کا زوالہ ہے یہ سب اس دور سے اچھا ایک تھوڑا سا مشکل اسی انگل سے سوال ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا تھا آپ نے خود کہا کہ دونوں جو میں ایک دور تھی کہ کون ہارس ٹریڈنگ کرنے میں کامیاب ہوتا یا دوسرے کی ہارس ٹریڈنگ سے بچتا ہے ہم اس کو یہ اس غلطی کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اس جرم کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے جرم ہے ہر حالت ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا جرائم پاکستان میں اور پاکستان کے مسائل اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ سٹیبلٹی کسی وقت ہوتی نہیں تو جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کسی بھی طرح اپنے پاور کو بچانے کے لیے کسی بھی عد تک جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے تو انسٹیبلٹی اس کی ریزن ہے یا ان لوگوں کا غلط ہونا ہے اس کی ریزن حکمرانوں کا بھائی بہت سار لوگ کس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ حکمران ہوتے آپ کو معلومات کریں جو آپ اگر ایک نالائک آدمی ٹاپ پہ آ جاتا ہے تو وہ کیا کہے گا کسی ملک میں کسی بھی اجتماعیت میں ایک نالائک آدمی ایک پھوڑ آدمی اور ایک کرمنل آدمی ٹاپ پہ کیوں آ جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ کسی مسنوی طریقے سے آتا ہوگا یا دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بالخصوص میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے سیاستدان محض اس لیے بڑے سیاستدان ہیں کہ ان سے بہتر آدمی جو ہے وہ سیاست کو نہ پسندید ہے اس کے لیے سیاست ناغوار ہے میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا کسی حد تک اگر آپ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کا آئی کیو چیک کروائیں اور پاکستان کا ایک ایوریج آئی کیو لے لیں سیاستدانوں کا جو آئی کیو ہوگا وہ پاکستان کے آئی کیو سے کم ہوگا کم ہوگا کم ہوگا اس میں وہ والے پولیٹیشنز بھی یعنی آپ آج کی بات کر رہے ہیں میں آج کی بات کر اوکے اچھا ہاں ایک اور جو پاکستان کے غیر سیاستدان ہیں بڑے بڑے لوگ ان کا آئی کیو لیول چیک کروائیں وہ بھی پاکستان کے آئی کیو لیول سے کم ہوگا پاکستان کا وہ کون سا طبقہ ہے جس کا آئی کیو لیول عام سطح سے اوپا ہے وہ جو ہم زندہ ہیں وہ جو ہم کر کے کھاتے ہیں وہ جو روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے جاتے ہیں وہ جو ریڈی لگاتا ہے وہ جو ویلڈنگ کرتا ہے لیکن وہی تو جو خرات چلاتا ہے وہی ان اپنے سے لو آئی کیو والوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسا آئی کیو ہے جو اپنے سے لو آئی کیو والوں کے لیے ہائر آئی کیو فائٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی سوسائیٹی کی اندر ایک ترقیبی ساخت ہے اس کی وہ جو پرابلم کرتی ہے اور دوسرا ہمارا ایڈوکیشن کا ایشو ہے اچھا صرف مشرف کے دور میں اگر ہم صرف اگر ہم گوگل پر جائیں نا صرف گراف چیک کریں پاکستان میں ایکانومی کا مشرف کے دور میں ایسی آپ کو آپ کو پیکس ملیں گی کہ ان کے دور میں ایکانومی تھوڑی بہتر بانگے ہوئے پیسوں پر توجہی اب ڈیٹیل سے بتائیے مجھے بتائیں کہ ان کے دور میں ٹی وی میڈیا ایک دم سے آیا صرف پی ٹی وی سے باہر نکلے کئی چینلز آ جایا پھر اے آر وائے جیو سارے ایک لائن لگ گئی موبائل سمارٹ فون وغیرہ یہ اس دور میں پوری دنیا میں ایک رو چل رہی تھی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کم دنیا کے دم ہے پورا آتھی گزر جاتا ہے اینڈ پر دم کے گزر جاتی ہے تو یہ اس طرح کا چینج تھا یا جنرل مشرف نے واقعی کچھ ایسا کیا تھا کہ بہتری آنا شوئی جو میں بات کرنے والا ہوں اس پہ شاید مجھے غیر جمہوریت پسند بھی کہا جائے گا اور مجھانے کیا کچھ کہا جائے گا لیکن میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں اپنا حاصل مطالعہ اور حاصل مشاہدہ پاکستان میں پہلا مارسلہ کب لگا پاکستان میں پہلا مارسلہ یوں کھانے لگا آگو سوچہ ہور والا مارسلہ چھوڑ کرو انڈر دی سیول گرمنٹ یہ بتائیے انیس سو اٹھاون تک ہمارے جو سیاسی ذومات ہیں ان کی حرکتیں کیا تھیں ان کی حرکتیں تو ناقابل بیان تھی اتنی کہ ہم بتائیں آپ کو بتائیں کیونکہ بہت سارے اکابر آپ کے جنہیں ہم نے جن پہ بچوں صرف اس لیے کہ جو لو ان کی توری عزت رہ جائیں ان کی عزت رہ جائیں ورنہ یہ بتائیں انیس سو میں نے آپ کو قائدی آزم کمائے جس کی ہاں ان کو مانس کرتا اچھا کیا کوئی بندہ اس قابل تھا کہ وہ کسی بڑے علاقے کا تو چھوڑ دیں کسی ایک چھوٹی سی تحصیل میں لگایا جا سکتا آپ آپ اب آپ کی حیثیت مورخ والی یہ طرح مجھے بتائیں یہ بتائیں کیا ان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت تھی کہ جو وہ ملک کو اکٹھا رکھ سکتے ملک کو چلا سکتے کچھ کر سکتا اگر وہ اس طرح کر سکتے ہوتے تو انگریز سے اتنی مدد نہ مانگتے پارٹیشن کے لیے اچھا اب یہ بتائیں ایسے سیاستدانوں کے لیے اور آپ کا ملک جو ہے دنیا میں اس وقت ففٹیز میں کیا چلنا تھا دنیا میں ففٹیز میں بات ہو رہی تھی کارخانے بنانے کی دنیا میں انڈسٹریلائزیشن کی دنیا دوسری جنگ عظیم سے نکلی تھی جاپان جیسا ملک انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا تھا جا رہا تھا ملکو بلکو اچھا اور پوری دنیا اور نائر جرمنی کے جو ہٹلر کے بعد جو چانسٹر اب اس کا کیا کمال دیا ملک کو اچھا اب آپ ذرا بتائیے کہ جب ملک آپ کا انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہا تھا تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے تھے ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو جنگیں کر رہے تھے ایک چھوٹی جنگیں ہم نے چھڑا پھر ہم روز جیریازم بتر رہے تھے اور آئین نہیں بنا پا رہے تھے یہ ایک ایسا کام تھا جو ہم کرتے ہوئے نہیں کر رہے تھے یعنی ہم نے ایک ایسے کام میں خود کو مصروف کیا تھا جو ہم نہیں کر رہے تھے جو ہم نہیں کر رہے تھے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اس دنیا میں اس انڈسٹریل سٹریک کے ساتھ آپ کو پہلی دفعہ کس نے گرہ لگا آگا جوڑا جنرل ایوب نے امریکہ کے ساتھ مل گیا جنرل ایوب نے اس کے بعد آ جائی یایہ خان تو ایک تاریخ کا ایک تلخ چپٹر تھا ایک مطلب آپ یوں سمجھئے کہ میں اس کو کیا کہوں اس کے بعد آ جائی زلفکار علی بھٹو کی طرف زلفکار علی بھٹو صاحب نے پورے پاکستان کی جتنی انڈسٹریلیزیشن تھی اس کو انڈو کر لی بجائے اس کے کہ پالیسی درست کرتے انہوں نے کہا کہ بس میں اس فساد کی جڑ کو ختم کرتا ہوں کیا ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ ان کا آئیکیو لیول ہی اتنا کم تھا یا آپ کہیں گے کہ ان کا وہ ایکانومی کی صحیح سمجھ نہیں سکتے میرا خلاف بھٹو صاحب بس ایک کیوریج سے لیڈر تھے اب تو ان کا تاریخی مطالعہ کرنا چاہیے اب تو ہمیں اس سے نکل آنا چاہیے اب اس سے نکل آنا چاہیے میرا نکال بھٹو صاحب کو کچھ زیادہ اسٹیٹ کرافٹ کے بارے میں مورڈرن ریاست کے بارے میں ان کا نالج کو زیادہ گہرا تھا میں نے ان کی بیشتر کتابیں پڑھی کافی سا تھیں آپ نے بھی پڑھی ہاں سار ہم نے تو آپ کو بتایا ہم نے دیکھو سنو جانو ہم نے سب نے مل کے سٹارٹ کیا اور اس میں ہسٹری آف پاکستان کی کئی اپیسوڈز آپ نے خود بھی دیکھی اور ہم نے تو بہت کچھ بتایا لیکن ابھی یہ صرف اور صرف آپ کے پوائنٹ بھٹو صاحب پاکستانی سوسائیٹی کو ڈیپلی نہیں سمجھ پائے تھے نہ پاکستان کو ڈیپلی سمجھ پائے تھے انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں وہ بالکل ایک جیسے سوڈو انٹلیکچول لوگ نہیں ہوتے کہ مطلب آپ ان کی تحریریں پڑے نا جیسے ہم اپنے کالج کے دور میں آپ بھی بحثیں کرتے ہوں گے ہم بھی اپنے کالج کے بحثیں کسی ایک نظریہ پہ اٹک گئے اور اس کے بعد لمبی لمبی بحثیں شروع کر دیں کس نظریہ پہ آپ کا خیال اٹکے ہوئے تھے سوشلزم اسلامی سوشلزم کہتے تھے مطلب آپ آپ ذرا یعنی اس اسطلاح کو یہ آپ دیکھیں کتنی افسرڈ ہے کتنی لغو ہے معاف کیجئے صحیح تو مشرف کے دور کا آپ بتانے لگے تھے بھٹو صاحب نے انڈو کر دیئے سب کچھ اس کے بعد بھٹو صاحب نے معاشرے میں جو نفرت پیدا کی لوگوں میاں تو فیل صاحب کو جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ یا وہ ظلم سے کم نہیں ہے بلوچستان میں جو کچھ کیا انہوں نے لوگوں کو اٹھوا اٹھوا کے باہر پھینکا جنرلسٹوں کے ساتھ جو ظلم کی اس کے بعد اب آپ دیکھئے کہ اس پورے معاملے کو اگر آپ تھنڈا نہ کرتے بھٹو جیسے حضرت دو چار سال اور نکال جاتے تو سوسائیٹی پتہ نہیں کیا ہوتی اس پہ آپ کو ضرورت تھی کہ معاملات کو کوئی تھنڈا کریں آپ کو قدرت نے یا تاریخ نے آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں زول حق صاحب آگا آپ اس کو برا شغور نہیں کہیں گے آپ اس کو برا شغور نہیں کہیں گے آپ کہیں گے میں نے اسی لیے پہلے واضح کیا تھا کہ اس کے بعد مجھے کچھ اور کار ہے نہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں تو آپ کو کچھ بھی سکھوں گا کیونکہ میں یہ پیورلی آپ کا جو خیال ہے نا کیونکہ میں تو آپ کو برا زہین انسان سمجھتا ہوں بلکہ آپ جو ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بڑی فلسفیکل ہوتی ہے اور آپ کی یاداش سے میں بہت متاثر ہوں تو میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ لوگ آپ جس باتوں کو گفتگو میں ایک جملے میں اکثر بولتے ہیں تو لوگ ذرا اس کی ڈیپتھ میں آپ کو سمجھے کہ آپ وہ باتیں کیوں بولتے ہیں اس لیے آپ ان کے بے فکر ہو کے بتائیے اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ نظریات اور خیالات ایبسولوٹ ہوتے ہیں یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتے اس لیے ہر بہت سارے لوگ یہ سمجھتا خیار ٹھیک بات آپ تو اس لیے جو ہے ہمیں کسی بھی طرف بات کرنی چاہیے کہ یہ میں اس لیے سمجھتا ہوں اور وہ خلوص سے بات ہونے جی آپ بتائیے کہ وہ میرا سوال آپ سے مندبارہ کر دیتا ہوں کہ بھٹو کے دور میں جو ہوا ظاہر ہے میں جو غلط ہوا اس کو کبھی بھی دعا دہی نہیں دے سکتا صافیوں کے ساتھ جو ہمیں زیالک کے کوڑے ہمیشہ یاد کر رہے جاتے ہیں لیکن بھٹو نے جو چنلشٹوں کے ساتھ کیا جو بلوستان میں کیا جو پر مقالفین کو ایمان آج میں نہیں سمجھتا کہ سیاستدان شوٹرز کو بھیج کے لوگ مرواتے ہیں لیکن بھٹو تو آپ کو پتا ہے یہ کام کرتے رہے انہوں نے اپنے بہت سے مقالفین کے ساتھ جو سلوک جیا وہ آپ بتا دیں اس موقع پر آپ کا چونکہ بنتا ہے بتانا ہوں زیادہ ہے لیکن پھر بھی جوالک کو آپ یہ کہیں گے کہ یار چونکہ اب حالات ایسے بن گئے تھے کہ کسی نہ کسی نے تو اس کو روکنا تھا یا آپ آپ ان لوگوں میں سے یہ سمجھتے ہیں تو بالکل نہیں ہے یہ بات ذہن سے نکال دیں یہ پلان کرنا سازش کرنا تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ ان سے توقع رکھتے ہیں مطبع زیادہ جیسی قابلیت کے آدمی صاحب توقع رکھے کہ وہ پلان کر لیں چار سال پہلے سبحان اللہ ٹھیک ہے بھٹو سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب اتنے انٹیلیجنٹ سے کہ وہ پلان کر لیں کہ جنب یہ ہوگا میں صرف اس پلان کے بعد کر رہا ہوں جو آخر میں الیکشن کے بعد ساری جماعتیں آل پارٹیز کا ایک کنسنسز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہو گیا تھا آلموسٹ اور اس کے بعد امید تھی کہ نئے الیکشن کی طرف ہم جاتے ہیں یا کسی سیکٹرنل کی طرف چھوٹا ہی یہ چھوٹا ہے میں اس کو نہیں سمجھتا میں براہ راست ایک دو کرداروں سے ملا ہوں یہ بات اس طرح نہیں ہے اچھا کیسے تھی یہ بات آخر تک تو کوئی ایسا موہدہ نہیں ہوا تھا جس میں کوئی دستخط ہوئے ہو پروفیسر گفور صاحب کی رائے کیا تھی پروفیسر گفور صاحب سے میں نے خود پوچھا تھا کیا کہتے ہیں جب پروفیسر گفور صاحب نے مجھے اس سادہ سے سوال کا جواب دھائی گھنٹے لگا کے بتایا تھا تو آپ سمجھ گئے اس کا مطلب کیا ہے اب آپ اس کا مطلب آپ خود سمجھ سیں ظاہر ہے ہاں یا نہیں کے علاوہ جو بھی جواب ہوگا وہ پھر نہیں ہوتا ہے جی اچھا تو اس کے بعد خیر زولک صاحب آگئے زولک کے دور میں آپ کو ایک بات ماننا پڑے گی کہ زولک کے دور میں ایک تھندک آئی تھوڑی سی ان کی پرسنل رواداری کی وجہ سے جو ایک دوسرے سے وہ ایک باہمی انٹر پرسنل معاملات میں تو بڑے روادار آدمی تھے تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک نفرتوں کا سلسلہ کچھ کم کیا اس کے بعد اور پہلی دور پاکستان کے اندر اور پاکستان نفرتوں کا سلسلہ انہوں نے کم کیسے کیا پاکستان کے اندر پھر ٹریڈ کلاس ٹریڈر کلاس پہلی دفعہ ان کے دور میں بڑھنا شروع ہے یہ جو آپ کو تھوڑی سی اپنی سوسائیٹی کے اندر نظر آتا ہے نا کہ ہر محلے میں دکان ہر گلی میں دکان ہر جگہ دکان ٹھیک ہے گھر کی بیٹھا کیا تو اس میں دکان ٹھیک ہے اور اگر جو کوئی کچھ نہیں کر رہا تو وہ چنگ چنگ لہ رہا ہے یہ سارا جو معاملہ تھا یہ ایکچولی آپ نے چکے انڈسٹری تو تباہ کر دی تھی برباد کر دیا تھا بھٹو سامنے اور زولک صاحب کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کو انڈو کرنے کی کیونکہ ان کے پاس پرٹیکل ایجٹیمیس ہی نہیں تھی اور عساق خان صاحب جو تھے وہ ایک ڈرہ ہوا آدمی جس میں ان کے راستے میں ڈر کی اور خوف کی بیوروکریٹ تھا ظاہر ہے جی وہ جیسے بیوروکریٹ ہوتے ہیں بلکہ چھوٹے بیوروکریٹ تو بڑا لفظ ہے پاکستان کے افسروں کو بیوروکریٹ تو نہیں کہنا چاہیے بیوروکریٹ آپ کے خلاف ہو جائیں گے آپ کے دوست بھی ہو جائیں گے بیوروکریٹ ہو جائیں گے اب کیا کریں آپ نے یا ملک بچا لیں یا دوست بچا لیں تو کم از کم میں مرتے ہوئے ان لوگوں میں سے ہونا چاہتا ہوں جن کے بارے میں یہ کہا جائے کہ کم از کم کوئی ایک شخص تھا جو سوچ رہا تھا صحیح تو خیر جو کسی خوف کے مسئلہت کے تحت کچھ اور بات نہیں کر رہا تھا ہاں جو سوچ رہا تھا اچھا دوسری بات اب جناب ہوا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے یہ آیا اس کے بعد اب نائنٹیز کا دور جس کا بھی اپنے ذکر کیا جہاں سے بات چلی نائنٹیز کے دور میں آپ ذرا ایک بات بتائیں ایٹی ایٹ کی صورتحال میں نے آپ کو بتا تھی نائنٹیز میں جو کچھ ہو رہا تھا آج آپ بہت سارے لوگ سارے اپنی اپنی عظمت کے قصے اور گنگاتے ہیں بہت مطلب کیا پاکستان میں جو ڈیولیپمنٹ ہوئی شیئر ڈیولیپمنٹ یعنی کیا اس میں سے کیا دنیا میں کسی ڈیولیپمنٹ موڈل میں ایسا ہوتا ہے پاکستان میں اس طرح ڈیولیپمنٹ ہوتی مطلب آپ خیر چھوڑ دیئے یہ میرا دل کے بہت قریب سبجیکٹ ہے اس پر میں تھوڑا سینٹیمنٹل ہو جاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پیسے ضائع کیے گئے پاکستان کا مستقبل ضائع کیے گئے کس کس چیز میں کوئی دو تین چیزوں کے نام لینا کہ اس میں ضائع کیے گئے دیکھئے فیصل میں آپ کو زیادہ واضح کر دیتا آپ کو ہر چیز ہی سمجھ آ جائے گی آج پاکستان کا کوئی ایسا کونہ جہاں آپ کھڑے ہو اور اس کے ارد گرد پانچ کلومیٹر کے دائرے کے اندر اندر کوئی سرکاری بیلڈنگ نہ ہو کوئی آپ کو پانچ کلومیٹر ایسے یاد ہے میرا نہیں خیال شاید آپ بلوچستان کے بلکل وہ حصہ جو ایران کے ساتھ جا لگتا ہے وہاں پہ شاید دشت جیسے کہتے ہیں وہاں شاید ایسا کوئی علاقہ ہو جہاں پہ عبادی زیرو ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک ایسا علاقہ مجھے بتائیں میرا آپ نے تو بہت زیادہ زیادہ پاکستان دیکھا لیکن جتا میں نے دیکھا میں نے ایک ایسے بہت ایریاز ہیں میں آپ کو عرض کروں میں نے پانچ کلومیٹر دائرہ بڑھا دیا آپ اگر تین کلومیٹر کا دائرہ بھی لیں تو آپ کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی نہ کوئی سرکاری عمارت نہیں تھانہ سکول ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اچھا یہ بتائیں آپ کے سکول کام کر رہے ہیں آپ بتائیں نہیں کر رہے ہیں میرا تو نہیں خیال کہ اچھا آپ کا تھانہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہا آپ کا مال پٹوار کام کر رہے ہیں نہیں کر رہا یہ تینوں چیزیں آپ کو سڑک بھی مل جائے گی یہ سب چیزیں کب بنی ہیں یہ وہی نائنٹیز کے ایٹی فائیو سے لے کے ٹو تھوزن تک بنی یہ سب چیز ہیں یعنی ان میں اتنی زیادہ تعداد چیزیں جو ہے یہ بنی اس سے پہلے تھی لیکن اس دور میں بہت زیادہ بنی بہت زیادہ بنی آپ کا پوائنٹ اس میں کیا ہے پوائنٹ یہ ہے بیلڈنگ ہے سکول ہے تھانا ہے پولیس والا کرپ ہے یہ کیوں ہے بیلڈنگ ہے سکول کی لیکن سکول نہیں چل رہا کیوں سکول نہیں چل رہا اکی آپ نے سمجھا کہ برک اینڈ موٹر لگائیں گے سیمنٹ سریعہ لگائیں گے اکی تو قوم بن جائے گی اکی یعنی سکول بناتے وقت تھانا بناتے وقت صرف بیلڈنگ سوچی گئی یا زیادہ زیادہ بھرتیاں سوچ لی گئیں روح نہیں سوچ اس کے بعد بہت اچھی بات کیا آپ نے بھرتیاں سوچی گئیں لوگ نہیں سوچے یہ نہیں سوچا گیا کہ جس پرپس کے لیے یہ بنایا جا رہا ہے یہ یہاں وہ پرپس سرک کرے گا یا نہیں اور اگر کرے گا تو کس طریقے سے کرے گا جیسے آج اگر کہیں پر فرض کریں کوئی بزنس مین میکڈانلڈ کا ایک ڈرائیو تھرور کھولتا ہے تو صرف یہ ریسرچ نہیں کرتا کہ اس بیلڈنگ پر کتنے پیسے لگیں گے اور یہاں میں ملازم کہہ رہا ہوں یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں پر کیا گاڑیاں لوگوں پاس ہیں کہ وہ ڈرائیو تھرور کر لیں گے آپ ایک اور مثال دیکھیں جو میرے برگر کی قیمت ہے وہ پے ہو جائے گی یہ سارا جو جس کو کہتے ہیں کہ بزنس سٹڈی اس طریقے سے ان چیزوں کے لیے سٹڈی نہیں کی گئی اور یہ بنایا گیا سکول اس لیے بنایا گئے تھے کہ وہاں پہ کاغذوں میں وہ سکول تھا اچھا خیر تو سر جب یہ صورت ہے اچھا میں آپ کو ایک نئی ڈیولیپنٹ کا پروجیکٹ بتاتا ہوں یہ تو درہ بات مشکل سے تھوڑی سے مجھے اچھا جی لہور سے جب آپ نکلتے ہیں موٹروے سے شمال کی طرف تو جب آپ ٹال پرازہ کرتے ہیں تو پہلے ہی ایک موٹروے کا راستہ ہے جو ملتان جا رہا ہے ٹھیک ہے وہاں سے ملتان اگر وہاں سے ملتان تک سفر کیا جائے تقریباً سوہ تین ساڑھے تین گھنٹے اس مقام سے جہاں سے آپ مڑتے ہیں اس مقام سے تقریباً اسی کلومیٹر آپ چلے جائیں آگے ایک اور موٹروے آ جاتے ہیں جو فیصل آباد کی طرف جا رہا ہے آپ کو پہلے موٹروے سے دوسرے موٹروے تک پہنچنے میں تقریباً پینتیس منٹ لگتے ہیں اور وہاں سے جب آپ مڑ جاتے ہیں تو پھر آپ ملتان وہاں سے بھی تین گھنٹے بتایا جاتے ہیں یہ ٹوٹل پینتیس منٹ کا سفر ہے ٹھیک ہے اب اور یہ جو دونوں موٹروے ہیں یہ آپ کا کیمرے میں میں ایک شکل بنانا چاہتا ہوں یہ موٹروے ایکچولی یہ یوں نکل رہے ہیں یعنی ایک پوائنٹ یہ ہے مسلس کی طرح اور ایک وی کی شکل میں یعنی ایک یہ موٹروے ہے ایک یہ موٹروے ہے اور یہ سارے اکٹھے آکے یہاں پہ دونوں موٹروے مل جاتے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے فیصل صاحب ہم کیا اتنی امیر قوم ہیں کہ ملتان جانے کے لیے تین رستے منائے ایک ملتان روڈ جسے کہتے ہیں دوسرا موٹروے جسے عبدالحکیم والا موٹروے لاہور ملتان موٹروے کہتے ہیں اور تیسرا جو فیصل آباد سے ملتان موٹروے جاتا ہے کیا ہم اتنی امیر قوم ہیں یہاں تو بنائیں تو پھر آج جو آپ کی حالت ہے وہ بھی یہ کہ آپ ایک ایک ڈالر کے لیے ترس رہیں پیٹرول آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ صبح پیٹرول ملنا ہے یا نہیں ملنا آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگلے ہفتے تک آپ دیفولٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو پھر آپ کا انجام بلکل درست ہے اچھا سر وہ تو میں نے ویسے اب آپ کو دیولیپنٹ موڈل سمجھ آگے بلکل ایک بغیر روح کے بغیر پلاننگ کے اگر ہم یہ کوئی ایک آدمی تو نہیں بناتا تھا ظاہر ہے نہیں ساری پلاننگ ہے اس کے پیچھے پلاننگ بیوروکریسی ہے سیاستدان ہے پھر آگے بلڈرز نہیں ہے یہ جو سادہ سا نکتہ میں نے آپ کی خدمت پر ارز کی ہے یہ اوپر بیٹھے ہوئے والوں کی سمجھ میں کیوں نہیں ہے اس کے دو ہی مطلب اس کا ایک ہی مطلب اس کے نالائک ہیں نالائک ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہیں اصل میں اگر صرف کرپٹ ہونا تو میں یہ بات ماننوں کہ ایک دفعہ یہ انہوں نے کرپشن کی تھی یا دو دفعہ کی تھی جب ہر دفعہ مسلسل دہائیوں تھا کہ ایک بات ہوتی ہے ہی کی بات ہو رہی تو پھر یہ ہمیں پھر ہم یہ کہنے پہ کہ یہ نالائک ہیں اچھا سر اچھا میرا آپ سے ایک پوائنٹ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں وہ بھی سوال کے لیے کیونکہ آپ نے اپنا پوائنٹویو دینا ہے کہ یوب خان کے دور میں جو انٹرسلیزیشن ہوئی سیٹو سینٹروں کے امپیکٹ میں گئے تھے انہوں ساری چیزیں امریکہ کی امداد آئی ساری وہ ٹھیک ہے آپ نے بات کی کہ دنیا میں انٹرسلیزیشن ہو رہی تھی تو کسی بھی طرح سے اس دنے وہ ایک ایک چینج کو پاکستان میں بھی لے کیا لیکن کیا ایسا نہیں کہ پاکستان کو انسٹیبل کرنے کا مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کا بیج بھی انہوں نے بھویا انہوں نے اس کو محمیز دی کیونکہ دیکھیں نا فیفٹی ایٹ سے تو وہ طاقت میں آ گئے تھے طاقتور ہو گئے تھے اچھا اس کے بعد فاطمہ جناہ کو جس طریقے سے حرانہ آئین کو جو کہ آلموس بن چکا تھا اور اس کو بھی اس کو بھی بوتل کر دینا پھر ایک اپنا آئین دینا پھر اس کو بھی صحیح طرح ہاں کتنے بھی اچھے ہو نا الٹیمیٹلی نالائکی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ نالائک شریف ہیں کچھ نالائک بنباش ہیں بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہے تو ایک نالائک ہاں تو یعنی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس دن جنرل ایوب نے پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلٹی اور مشرقی پاکستان کے علاقے بنے کے برے اچھلی آتی ہے اب آپ ان کے ذمینی ہیں دیکھیں ایک تو جو سٹیٹ کرافٹ اس میں بیق و تاک کئی بری آپشنز ہوتی ہیں کیا کرفیو بھی ایک سلویشن نہیں ہے کیا لیکن پسندیدہ ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے اب آپ یا تو قتل و غارت ہونے دیں یا کرفیو لکوا دیں ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ کے سامنے ہیں آج کل کی صورتیال یا تو آئی ایم ایف کی بات مان کے ڈیفالٹ سے بچیں ٹھیک ہے اور چیزوں کو بہنگا ہونے دیں ٹھیک ہے یا پھر آئی ایم ایف کی بات نہ کریں اور ڈیفالٹ ہو جائیں دونوں صورتوں تقریبا نہیں دونوں صورتوں میں ایک دفعہ آپ کو پھر مدد چاہیے ہی مدد چاہیے تو پہلے لیں پہلے لیں دیکھیں یہ ہر دو صورت یہ سٹیٹ کرافٹ میں کافی مشکل سوالات ہوتے ہیں جو کسی سٹیٹسمن کو یا اوپر بیٹھے ہوئے کسی شخص کے سامنے ہوتے ہیں تو اور تاریخدان کے لیے زیادہ یہ مشکل سوال ہوتے ہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ مجھے اپنے اوپر جو لوگ ہیں مجھے ان کے بارے میں کوئی حسن نزل نہیں ہے ان کی قابلیت کے بارے میں اچھا لیکن یہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے ہم مایوسی کی بات کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ یہ سارے لوگ نالائک ہیں نالائکی کا مطلب پتہ کیا ہے نالائکی کا مطلب بڑا خوفناک ہے نالائکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ٹھیک بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ایک ایک بھٹکا ہو انسان تو ٹھیک ہو سکتا ہے ایک کرپٹ انسان کو آپ اس کو سزا دیں سکتے ہیں نالائک کو تو آپ لائک نہیں کر سکتے مجھے لگتا ہے یہ جو لوگ نالائکی کو اپنی قوم کی نالائکی کو سمجھ جائیں وہ ترقی کے راستے پر قدم رکھ دیں گے وہ قدم اٹھا دیں گے اپنے بازو پر چیزیں بدلنے کے لیے فیصل لاعلمی کا اطراف علم کے راستے پر پہلا کر جب ہم اپنی نالائکی کو ڈسکور کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم لیاقت کی شہرہ پر قدم رکھ دیں گے اور آپ آپ سمجھ دیں کہ جو آج کا نوجوان ہے جو آپ پاکستان کے ایک ایک گلی کچھے میں گئے ہیں اور آپ نے لوگوں سے ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ ہے الیکشنز کے دوران اس کے بعد بھی گفتگو کی ہے آپ کو لگا کہ جو پاکستان کا نوجوان ہے نوجوان سے میری مراد ہے جو پچیس تیس سال سے کم کا شخص ہے وہ پاکستان کے بارے میں کنسرن تو ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے لیکن کیا وہ اتنا فہم بھی رکھتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کے اور صحیح سمت اپنے لئے اور اپنے ملک کے لئے سوچ سکے فیصل میں سمجھتا ہوں اس میں جو کام ہمارا ڈیجیٹل میڈیا کر رہا ہے اس نے کمال کرتا اگر آج کسی کے پاس مہارت دکھانے کے لئے ایک چھلانگ ہے وہ دکھاتا ہے تو دنیا اس کو تسلیم کر دی اگر اس کی ایکٹنگ کے لئے اس کے اندازے گفتگو میں اگر اتنی سی بات ہے کہ یہ پارٹی ہو رہی ہے تو دنیا اس کی محترف ہے تو لہٰذا آج کے دور میں نوجوان کو تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ پوری دنیا کا اور انٹرنیٹ میں سمجھتا ہوں کہ نعمت خداوندی ہے کہ اس نے پوری دنیا کے نوجوانوں کو جوڑ دی ہے آج حکمرانوں کا انیلیسس یوں کرتے ہیں آپ یوں کرتے ہیں ہر شخص کے پاس موبائل فون ہے اور جیسے جیسے ہماری انٹرنیٹ انڈسٹری جو ہے وہ بہتر ہوتی چلے جاری ہے ہم زیادہ مچور بھی ہوتی چلے ہم اس اس ٹیکنولوجی کے ساتھ اصل میں نا پوری دنیا اور پاکستان بھی ہم سنگھ کر رہے ہیں انسان اور مشین سنگھ کرتے جاری ہے تو یہ ظاہرہ تھوڑی اسی طرح مچور بھی ہوگی آج حکمرانوں کو میں پھر آپ سے دوبارہ ایک دور پوچھتا ہوں کہ مشرف کے دور کا آپ نے اب آپ اس وقت تک ایک ایسے صافی تھے جو اب ایک بازر بھی تھا اور جس کے پر معلومات میں اس بات کو پھر وہی سے جوڑوں گا جو مشرف اب آپ ذرا دیکھئے وہ جو نائنٹی کا ہم نے ایک اشرہ ضائع کیا اور اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا تھا مشرف کے دور کا حاصل اور نقصان جو آپ نے دیکھا میں آپ کو برابر میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے برابر میں کیا ہو رہا تھا برابر میں آئی ٹی چل رہی آئی ٹی چل رہی دنیا میں کیا چل رہی تھی آئی ٹی چل رہی اور چلا کون رہا تھا وہ شخص جو بلکل کرزمیٹک نہیں تھا منمون سنگ بچارہ پپٹ سے بھی کوئی نیچے چیز ہو اس کے آواز نکلتی نہیں تھی نائنٹی ایٹ میں مجھے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی نائن کی بات مجھے جناب ایک مجھے پہلی دفعہ پتا چلا سرگودہ میں کہ میں نے ایکچوٹی نوکری کے لیے کہیں اپلائی کرنا تھا اور میں کراچی میں کام کرتا تھا ہاں کراچی میں پہلی بار پتا چلا میرے لیے حیرت کی بات تھی کہ ایک کمپیوٹر پہ لکھا جائے اور وہ منوں اند آپ کو دنیا کے کسی دوسرے حصے میں وصول ہو جائے مجھے پتا چلا کہ یہ فیچر جو ہے یہ ای میل کہلاتا ہے اس سے پہلے فیکس اس سے پہلے فیکس ہوگا رہا تھا اچھا میں یہ سمجھتا تھا کہ ای میل و خدا مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس طرح پوسیبل اور میرا سوق تک کوئی ای میل ایڈریس بھی نہیں تھا تو مجھے لوگ دوستوں نے سمجھایا لوگوں نے سمجھایا کہ یار یہ ای میل ہے یہ ہے نائنٹی سیون ایٹ سر ٹو تھا اب اس وقت ہم انٹرنیٹ لا رہے تھے اور ہزاروں قسم کی پابندیاں تھی چالیس چالیس روپے فی گھنٹہ رفتار تھی انٹرنیٹ کی پچاس روپے سو روپے سو سو روپے ہوتا تھا اور گھنٹے میں جو انٹرنیٹ چلتا تھا آج تو آپ تصور نہیں کر سکتا اچھا جناب خیر وہ صورتحال ہماری وہ صورتحال تھی انٹرنیٹ میں اس کے بعد سر جنرل پرویز مشرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ انڈسٹری ایک دم وجود میں آنا شروع جس طرح یوب خان نے انڈسٹری کے ساتھ آپ کا جوڑا تھا دھاگا جنرل پرویز مشرف نے آکے آپ کا آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ جوڑ دی دوسرا یہ جو چائنہ اور ہم کب سے ساتھ ساتھ اسی جگہ پہ ہیں چائنہ اور ہم کب سے ساتھ ساتھ خطہ چائنہ اور خطہ پاکستان جغرافی طور پہ کب سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں کرونوں سال سے منسلک ہیں کرونوں سال یہاں پہ تجارت بھی ہوتی رہی ان دونوں خطوں کے درمین ہوتی رہی مطلب سہار تجارت تو دس بیس ہزار سال دس بیس ہزار سال جب سے انسان ہے اس ساتھ سے تجارت شارعہ ایریشم جسے وہاں مطلب وہ سلک روڈ سے کہنا سلک روڈ چار چہزار سال آپ یہ بتائیے میں نے یہ جو سی پیک کا جو کانسپٹ ہے پہلی دفعہ میں نے جنرل پرویز مشرف کے محسس اور دوسری دفعہ شوکت عزیز کے محسس جنرل پرویز مشرف نے ایک دفعہ کراچی آئے تو کچھ جنرلسٹوں سے ان کی ملاقات ہی تھی میں بھی تھا میں آگر جنرلوگ تھا تو نہیں اس وقت میں کچھ تھا یعنی تھوڑا سا کچھ ریکنریش ہو انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہم اس طرح کے معاملات کریں ٹریڈ کریں کہ وہاں سے ٹرک آئے اور یہاں تک آئے اور یہاں سے وہ سمندر سے چلا جائے میں نے یہ آئیڈیا سنوڑا مجھے ایسے لگا جیسے یہ بالکل انہونی سی بات کا شوکت عزیز صاحب جو تھے انہوں نے بھی ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ ہم نے ایک چاہ رہے ہیں اور یہ جو کوریڈور کا لفظ ہے یہ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کوریڈور ہو جو وہاں سے کاشگر سے لے کے گبادر تک کاشگر یعنی کشمیر اس کے چائنہ کے بارڈر سے لے کے اور آئے میں تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے وہاں تک ایک کوریڈور ہو تو ایک دفعہ لہور میں آئے میں کچھ دن کے لیے اس وقت لہور آ چکا تھا شاید ہاں لہور میں تھا تو شاکت عزیز صاحب آئے یہاں شاکت عزیز صاحب نے اس وقت وہ پرائیم میریسٹر تھے تو جب میں تو خیر انہوں نے اس وقت سے قبر کرتا جب وہ پرائیم میریسٹر تھا تو مجھے میں نے کوئی کسی ملاقات تھی تو اس ملاقات میں ایسا ہوا کہ شاید پانچ سات منٹ کے لیے دو منٹ یا چار منٹ کے لیے ان کے ساتھ مجھے علیبگی میں بات کرنے کا موقع میں تو میں نے ان سے پوچھ انہوں نے انہوں نے کہا تم بات کرتے ہو مخصوص سٹائل میں کہ یار تو تو ہر وقت خبر خبر کرتا رہتا ہے ایکانومی ایکانومی کرتا رہتا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے میں نے کہا جی کیا ہونے والا ہے چائنہ سے گاڑی چلے گی گوادر تک جائے گی ایک پورا کوریڈور بنائیں گے ہونسٹی سپیکنگ مجھے کوریڈور اور سڑک میں کوئی زیادہ فرق اس کا محسوس نہیں ہوا ہم نے کہا شاہد ایسے موڈرم سا نام لیکن سپائے کریں تو میں نے سمجھا پھر انہوں نے مجھے اسی ایک دو لفظوں میں بتایا انہوں نے کہا کہ بھائی کوریڈور کا مطلب یہ ہوگا کہ سائیڈوں پر انڈسٹری لگی گی میں نے کہا اچھا اچھا پھر مجھے کوریڈور کی بات سمجھ تو یہ پہلی بات تو شوکت عزیز نہیں کی تھی تو لہٰذا اور اس دور میں بینکنگ ہماری بہت بہتر ہوئی ہماری جو بینکنگ انڈسٹری ہے وہ بہت بہتر ہوئی تو اور ہماری میڈیا انڈسٹری کو بہت بوم ملا اس میں جنرل مشرف کا ویجن تھا یا دنیا ہی اس وقت پورا خطہ اور ریجن اس طرف جا رہے تھے دیکھیں پورا ریجن اس طرف جا رہا تھا ہم تو پیچھے تھے تو جنرل مشرف نے تھوڑا سا دو قدم تیز چل کے ان کو جوڑ دی ہماری رفتار اس دنیا کے تقریباً برابر ہوگا مطلب اب آپ کم از کم انٹرنیٹ کی حد تک آئی ٹی کی حد تک اور میڈیا کی حد تک تو یہ کہہ سکتے ہیں نا ٹی وی میڈیا کی حد تک کہ ہم دنیا کے تقریباً برابر ہیں کم از کم ان دو انڈسٹریز میں ہاں استعمال کرنے کی حد تک ہمارا کافی مطلب آپ ہمارے ہاں سوفٹوئر کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں سوفٹوئر بیشمار ہوسیز ہیں پاکستان میں چھوٹے لڑکے ینگ لوگوں نے دس دس بیس بیس کی ٹیمز بنائی ہیں اور کالل سینٹرز ہیں بہت ساری چیزیں بہت اچھا ارم کرتے ہیں اور ہماری عام طور پر لوگوں کو بہت کم انفرمیشن ہے لیکن میں نے جو ابھی آمروں کے بارے میں جو آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس سے قطن یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میں آمریت کے ساتھ میں اپنے یہ جو دراصل ان تین آمروں کی تعریف اپنے جمہوری حکمرانوں کا نوحہ ہے اوکے یعنی آپ جنرل زیالحق کے اقتدار پر قبضے اور جنرل مشرف اور جنرل یوک ان کے اقتدار پر قبضے کی مضمت کر رہے ہیں میں مضمت کر رہا ہوں لیکن میں ان کے فوائد بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہوا ہے اور یہ آپ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کا اگر میں آپ کے جملے دو رہا ہوں تو آپ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کہہ سکیں کہ ہمارا علمیہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ کام کرنے چاہیے تھے جی بلکل 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 میں یہی بات لیکن کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کام سیاستدانوں نے بڑے سٹرونگ کیے ہیں اس طرح کے کام ہیں جنہوں نے اس ملک کو مصبوط کیا جیسے کہ بھٹو کا سب سے بڑا کارنامہ آئین بنانا تھا تو اس طرح کے کام انہوں نے کیے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جیسے مشرف کے دور کے آخر میں بلوچستان میں اور شمالی علاقہ جات میں جو احتیال ہو گئی تھی پاکستان کے ساتھ جو لگتا تھا کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ صافیہ آگے بتاتے تھے بھئی یہ علاقے تمہارے ساتھ زد رہے ہی نہیں ہیں تو پھر انہوں نے آکے دو جمہوری حکومتوں میں آکے پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ دوبارہ کسی نے کسی طرح میں میرے اس بارے میں ایک ڈیفرنٹ اپینین ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھٹو نے جو بہتر کام کی بھٹو نے کم از کم دستور کی سینکٹیٹی قائم کی کسی درجے میں حالانکہ خود ہی اس کے خلاف چلے گئے لیکن دستور کا ایک بن جانا دستور تو نائنٹین فیفٹی سکس میں بھی بن گیا تھا لیکن سمہاو اس دستور کی ایک سینکٹیٹی بن گئی شاید اس میں بھٹو کا خون چاہول تھا دیکھیں جو کریڈٹ ہے وہ تم دے میں اس میں جو محترمہ بینظیر بھٹو نے اس دستور کو تھوڑی سی نئی شکل دے گی اگرچہ میں اس پہ تھوڑا سا محترس بھی ہوں میرا سب سے بڑا اطراز محترمہ بینظیر بھٹو پہ ہی ہے کہ ان کے والد کی دیوئی تاریخ تھی پاکستان میں اردو کو سرکاری زبان بنانے کی پندرہ اگست انیس سو اٹھاسی اور وہ نومبر انیس سو اٹھاسی کوئی تھی اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو خیر سب سے پہلے تو اپنے والد ماجد کے دستور کی خلاف برزی خود محترمہ نے کی تھی اس کے بعد محترمہ نے جو انیس سو اٹھاسی سے لے کے انیس سو نوے تک کام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کا وشٹ پیلٹ ہے اس کے بعد نوازشیف صاحب آئے نوازشیف صاحب نے جو کام کیا پاکستان کے اندر انہوں نے لائسنسنگ ریجیم پاکستان میں ایزی تھوڑا بزنس کرنے کو آسان کیا ٹھیک ہے یہ ان کا ہے اوکٹرائے ختم کیا ایکانومی کو کچھ فری کیا اور کچھ زیادہ کچھ بے تکے سے انداز میں کیا لیکن کیا اور انہوں نے کچھ پرائیوڈیزیشن کیا اس کے بعد پھر محترمہ بینیزیر بھٹو کا دور آیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینیزیر بھٹو نے کچھ بجلی کے حوالے سے کچھ کام کیے انٹرنیٹ کے لیے بھی سب سے پہلے انہوں نے کام کیے کچھ ایک بنیاد بننا شروع ہی نوازشیف صاحب کا جو اگلا دور حکومت ہے اس میں تو ایٹمی دھماکے کے سوا تو شاید اور کچھ نہیں آپ نہیں سمجھتے کچھ ہے کیا ہے آپ بتا دیں اگر میں کہیں بھوڑ رہا ہوں کوئی چیز آپ کے ظاہر ہے جو کامیابیاں ہیں پاکستان کے رولرز کی آپ ان کو بتا رہے ہیں تو ظاہر ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں ہم آگے چلتے ہیں مشرف سے بھی آگے آگے اچھا آپ کو یہ کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان میں ایک دفعہ پھیر وہی چیز جو مشرف کے آخری دور میں پاکستان نے شدید ترین انداز میں پھٹی اور اس کے بعد اتنے خوفناک طریقے سے ہم نے اس سے لڑا کے ہمیں ای پی ایس کا والا سانہ تک بہت نہ پڑا ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہوا اب ایک دفعہ پھر وہی دور شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کے خیال میں یہ آئیسولیٹڈ ایونٹس ہیں جو پشاور بھی ہوا چھوٹ چھوٹے واقعے ہیں آپ نے میری کتاب پڑھی ہے افغانستان جی سر آپ کے دوستوں میں میں نے کہا میں ہی ہوں جس نے وہ پوری کتاب پڑھی اور سب سے پہلے پڑھی دیکھئے میرا افغانستان کے بارے میں ہمیشہ سے نقطہ نظر ہے اور یہ صرف میرا نہیں دنیا کے کئی جو لوگوں نے کام کیا ہے جو آبزرورز ہیں افغانستان کے اس پہ ہی ان کا نقطہ نظر ہے یہ جو دہشتگردی کا فنومنہ ہے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان دستوری سطح پہ کوئی لیگل لیچر کا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا لیگل لیچر کا معاہدہ تو امیر عبد الرحمن کے دور سے ایک چل رہا ہے اس کو نہیں کوئی ماننے کو تیار دی افغانستان کی طرف ہمائی طرف بھی کچھ لوگ وہ اس کو دیوریل لائن بول دیتے ہیں اس حالانکہ وہ اس سے پرانا معاہدہ ہے میرا خیال ہے اب ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ سوچنا ہوگا میرا ذہن میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ جو چیزیں لوگ آپس میں تیہ نہیں کر پاتے وہ لکھ دینے سے کیسے تیہ ہو جائیں گے جب وہ مزاجن ہی چیزوں کو ماننے میں تیار رہی ہیں یہ بھی تو خیال ہے نا ہمارا کہ مزاجن ہم نے مزاج کی کوئی پیمائش کی ہے یہ دیوریل لائن اس کا بڑا زبردست بہت ہے اس کے ایگریمنٹس ہو جائیں گے سائنگ میں تو لوگوں کے سامنے آپ نے کیا دیوریل لائن اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ سرحد بن جائے یا دیوریل لائن اس لیے بنائی گئی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ مسئلہ حل ہو جائے ظاہر ہے بارڈر افغانستان نے اپنا بارڈر ڈیفائن کرنا تھا جب اوپر ریشیا کے ساتھ ادھر ایران کے ساتھ ادھر بریٹش انڈیا جو تھا اس کے ساتھ تو وہ اس کے لیے مسئلہ تھا سٹیٹ کو اس نے محفوظ کرنا تھا تو وہ اس نے کیا صرف ہمارے ساتھ نہیں یعنی بریٹش انڈیا کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ کیا اور وہ آج تک وہ لکھے ہوئی بات سے اس دیوریل لائن کے بعد کیا ہو اس دیوریل لائن کے بعد آزادی ہوئی پارٹیشن ہوئی دیکھیں فیصل صاحب آپ میرا خیال ہے کہ تھوڑا گھوڑے اور گاڑی میں ترتیب برکرار نہیں رکھ پا رہے ٹھیک آپ بتا رہے ہیں دیکھیں دیوریل لائن کا مقصد افغانستان کو کنٹین کرنا نہیں تھا روس کو کنٹین کرنا نہیں تھا یعنی افغانستان نے اپنی بورڈرز بنائی نا افغانستان بچارہ کیا تھا آپ جانتے ہی ہیں اس وقت کیا تھا بات یہ ہے کہ مطلب افغانستان جس معاہدے سے اپنی آزادی کشید کرتا ہے اس کو کہتا ہی معاہدہ راولپنڈی یہ تو آپ آپ فورٹیز میں آ پایا ہے نا تو آپ بیکھئے بات یہ ہے اس کا مطلب ہے دیوریل لائن کے بعد بھی جو بریٹش ریزیڈنٹ تھا وہ کہاں ہوتا تھا کابل میں دیکھیں بات ہمیں یہ بات سمجھ دیں میں جس بات سے اختلاف کر رہا ہوں وہ یہ ہے سر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان آپ کی بک میں سے بھی یہ ایک تاثر ملتا ہے لیکن وہ تاثر کیا ملتا ہے میں اس کو بتاؤں گا نہیں لیکن میرا تاثر ہے آپ کو میں نے ذاتی ضرور بتایا ہوا ہے کہ اس سے وہ تاثر یہ کیا ملتا ہے کھر بتا بھی دیتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ جب تک پاکستان یا افغانستان دونوں اس طرح سے کوئی معاملہ تیع نہیں کرتے کونسٹیٹوشنل کونسٹیٹوشنل لیگل اس طرح سے کہ جیسے یورپ ہے یا ایک طرح سے ملے ہوئے بھائیوں کی طرح یا ایک ایسے سٹرونگ واحدے میں کہ یہ ایک ہی ملک ملک یا ایک ہی یونٹی لگیں تب تک یہ کوئی میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یورپی یونین کی بڑی اچھی مثال ہے میرے میرے اس میں سوال یہ ہے کہ جب ایک چیز کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے یہ دونوں طرف کوئی تیار نہیں ہے بنوکے اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر افغانستان کی طرف سے جس طریقے سے مجھتا سلسل دیکھیں کوئی بھی حکومت ہوئے ایک ہی طرح کا عدیبہ ہوتا ہے اس میں لکھی ہوئی بات کے کتنی کوئی اہمیت ہو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری طرف کے نلائکوں کو یہ کبھی خیال بھی آیا ہے ہماری طرف تو یہی نہیں کسی کو بتانا بات کس سے کرنی ہے سب سے بڑا تو ہمارے نلائکوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سوچنا ڈھنگ سے کیسے کوئی پالیسی کیا ہوتی ہے سٹیٹڈ پالیسی کیا ہوتی کہ ہم نے جانا کس طرف ہے اس کے لیے اس کے لیے کام کیا کچھ کرنے پڑتے ہیں اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے کہ کیا ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ ایک دہشتگردی کے دور میں داخل ہو رہے ہیں نہیں مجھے دہشتگردی زیادہ نہیں لگ رہی اگر ہم نے مسائل کو سلجھایا نا جس طرح سے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں اور جس طرح سے یہ نہیں کہ میں ارز کر رہا ہوں جس طرح سے جس طرح سے تاریخ میں یہ مسائل تیہ ہوتے رہے ہیں اس طرح سے سلجھایا اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اور کولڈ وار کے بعد تھوڑا سا جو ایک اور ٹائم گزر ہے اس میں پاکستان دنیا کے حالات کی وجہ سے اس میں تمدیلیں آتی رہی یہ جو دور جس میں آج ہم زندہ ہیں پھر ایک کولڈ وار کی طرف پاکستان اس میں دنیا پوری بڑھ چکی ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کی لڑائی وہ دنیا کی کیا ہے جس میں پاکستان نہیں آ پا ہے جیسے اور بیولوجی میں پڑھتے تھے توفیلیا پیراسائٹ پاکستان کو پیراسائٹ بننے سے گریز کرنا چاہیے اس وقت کیا ہے میرا ملک ہے میں کوئی زیادہ صفت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ملک تو ہمارا ہے ہمارا جان ہے سب کچھ ہے لیکن جو لوگ ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو پتے راز ہیں ان کو نہیں پتے اس اہد کو سمجھتے ہیں اس چیلنج کو سمجھتے ہیں اب آخر میں آپ مجھے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے اوپر دو دفعہ مختلف لیبل رہے ہیں ایک دفعہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ پرو نون لیگ ہیں اب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ بہت زیادہ عمران خان کی طرف ڈیلٹ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے صافی کو اتنی کلیر تقسیم ہو گئی ہے کہ کچھ صافی جب بات کرنے لگتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی بات کریں اور کچھ صافی ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اب اس کے خلاف بات کریں گے تو یہ بات کریں گے مطلب کوئی بھی ایشو آپ میرے سامنے رکھ دیں کہ عمران خان کو اہل کیا جانا چاہیے یا یہ حکومت جو ہے اس کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے یا آج ہی الیکشن ہونے چاہیے یا استعمال اکتوبر میں ہونے جو بھی سوال ہو ہر صافی کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے بتا ہے کہ وہ اس کا کیا جواب دے گا ایسا کیوں ہے اور آپ پر آج کل یہ لیبل کیوں لگتا ہے کہ میں آپ پرو عمران خان بہت زیادہ دیکھئے ایک تو یہ ہے کہ مجھے کبھی پرو یا انٹی ہونے میں اور یہ لیبل لگوانے میں کبھی شریفندگی محسوس نہیں ہوتی ٹھیک میں اپنے خیالات اور نظریات کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں بجائے اس کے کے دوسرے ٹھیک تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اس تحکام ضروری ہے چاہے نالائے کی لوگ اچھا پلٹیکل پروسس چلے اور آگے پڑھیں اب عمران خان صاحب کو جس انداز سے نکالا گیا ہے اور جو میری آنکھوں کے سامنے کچھ واقعات ہیں کچھ میں نے سنے ہیں میں آپ ابھی عرض نہیں کر سکتا اس کی وجہ ہے کہ مجھے خوف ہے کبھی یہ عرض کریں گے آپ بالکل بالکل عرض کریں گے کتاب لکھیں گے جیسے آپ نے فکاری صاحب میں لکھیں گے نہیں میں آپ کے کسی طرح آپ کے اسی طرح بیٹھ جائیں گے پورکست میں آجیں اب بادہ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نکالنے کی موف انڈیجنس پولٹیکل نہیں تھی اچھا یہ مقامی سیاست کا شاخصانہ نہیں 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 یہ آپ آئی ویٹنس ہیں اس طرح کے کسی واقعے کے جی میں اس طرح کی واقعہ میں بالکل عرض کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو عرض کر دوں گا اچھا جو ڈیموکریٹک حکمران ہے اس کی صرف ایک پہچان ہے عوام اس کی پہچان یہ ہے کہ اپنے دورے اقتدار میں کیا وہ عوام کو ایمپاور کرتا ہے ایمپاور کرنے کا مطلب یہ ہے کیا عوام کو پولٹیکلی ایمپاور کرتا ہے کہ اپنا فیصلہ خود کرلے اس کی شکل کیا ہے وہ ہے لوکل بولیس اس پیمانے پہ پولٹیکل لوگوں میں سے صرف عمران خان پورے ہوتا تھے انہوں نے اپنے دور میں بہت زور لگا کے مقامی حکومتیں اور طاقتور مقامی حکومتیں بنوانے کی اور بنانے کی کوشش کی کامیاب ہوئے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے کچھ کامیاب ہوئے اور کچھ نہ کام ہوئے پولٹیکل لوگ تو ایسی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کام جنرل پرویز مشرف نے کیا جنرل پرویز مشرف کا کمپینزہ نے مرار خان سے نہیں تھا نہیں ہے میں ایمپاورٹیکلی الیکٹر آدمی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نمبر ون عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کی توہین ہے کہ ان کے کسی لیڈر کو اس طریقے سے کرسی سے اتارتے ہیں یا تو پھر پھر سوچ رہے آپ نے کیا کرنا ہے نواز شریف کے خلاف جو ان کو نا اہل کیا گیا آپ کے خیال میں وہ بھی کوئی ایسی ہی لوکل انڈیجنس تھی مکمل طور پر لوکل تھی لیکن کیا وہ بھی لوکل سازش تھی یا لوکل یہ جو سازش کا لفظہ یہ تو آپ اپنی پسند اور نہ پسند کی جگہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے میں پاکستان کی پولٹکس کو کیونکہ وہ وہ عدالت سے ہوئے میں اس لیے یہ بات کروں دیکھئے جب اس میں فساد سارے کا سارا تو دستوری ہے دیکھئے تاریخ جب لکھی جائے گی تو عدالتی فیصلہ ہوگا باقی تو پس پردہ سازشیں تو پھر ہوتی رہتی ہیں آپ محرخ ہیں آپ نے کتنی سازشیں ان کے پردے چاک کی ہیں آپ تو واقعات دیکھتے واقعات کیا ہیں یہ آپ کے سامنے تو لہٰذا ہمیں تو مطلب اسے چونکہ ہم میں جنرلسٹ ہوں تو میں بعض اوقات واقعات کے محرکات میرے سامنے ہوتے ہیں تو کچھ پہ میری حمد پڑ جاتی ہے بولنے کی یہ پاکستان کی پوری سیاسی لوٹ اب ختم ہونے جا رہی ہے یعنی یہ جو یہ الیکشن آنے والا ہے یہ ہم سب کی زندگیوں میں اگر اگر ہم لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو واقعہ آئے گا تاریخی الیکشن جو آنے والا ہے اس میں تمام وہ پولیٹیکل کلاس جس کو آپ نے اور ہم نے نائنٹیز سے کسی نے کسی چکل میں دیکھتے آتے ہیں ان سب کا یہ آخری ہوگا میرا نہیں خیال اگلی دفعہ نواز شریف کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے اس الیکشن کے بعد اللہ تعالی نے زندگی دے اللہ تعالی کو زندگی دے میں تو ایک صحت کی بات کروں جو ایکٹیف جیسے آج دیکھیں آج پرویز علیہ کی گھر کی ایکٹیف پولیٹکس مونس کر رہا ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں کر پائیں گے اللہ ان کو صحت دے زندگی دے وہ میں بالکل بات نہیں کر رہا ایکٹیف پولیٹکس انرجی مانگتی ہے عمران خان آسو زرداری یہ ساری پولیٹکل کلاس شہباز شریف میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن کے اگلے الیکشن میں کہیں اس توارہی کے ساتھ ہوں آپ نئی جو پولیٹکل کلاس پاکستان میں اوبرتی دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے جو اگلے بیس سال تک پاکستان کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا میں بھی ہو مجھے تو ابھی چوتھی صف میں بھی ایسا خود آدمی کہ سکتے ہیں تو کیا ہوگا صرف ایک صورت ہو سکتی کہ آپ اس پولیٹکل سسٹم کو مکمل کر دیں یعنی لوکل بوڈیز صوبے کا نظام اور وفاق کا نظام یہ آپ پانچ دس سال یہ چلے سسٹم تو پھر آپ پرڈکٹ کر دیں گے اور جمہوریت میں پاکستان سمہاؤ ایک فنکشنل ڈیموکریسی تو ہے نا یا سیمائی فنکشنل ڈیموکریسی تو ہے نا تو اس میں یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ آپ کو اور مجھے بیٹھ کے نہیں کرنا چاہیے خود حالات اور واقعات اور عوام کی مرضی سے یہ فیصلہ ہو جائے گا عوام کی مرضی یعنی عوام کا دباؤ اتنا ہوگا کہ یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ ہو جائے گا اور میرا ایک گلہ ہے پاکستان کے سیاستدانوں سے اور خاص طور پر سیاستدانوں سے اور بڑے صافیوں سے جن میں آپ کے دوست شامی صاحب بھی شامل ہے کہ وہ لوگ کتاب نہیں لکھتے حالانکہ ان پر کرز ہوتی ہے ان میں بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے اپنے کولمز کو میں کبھی کتاب نہیں مانتا کولمز کتاب نہیں ہوتے کتاب وہ ہے جو آپ نے کسی دور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر اس کو خود بزید ریسرچ کی اور ایک پوائنٹ کے اوپر تفصیل سے ایک ایسی چیز with reference واقعاتی detail کے ساتھ لکھی کہ آنے والی نسلوں کو وہ آپ کے سینے آپ کے ذہن کی بالوں بعد منتقل ہو گئی آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ یہ کتاب بھی ضرور لکھیں گے جو کچھ آپ نے دیکھا اور یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں ان بزرگوں کی طرح ویٹ کرنا پہا ہے فیصل ایک تو یہ ہے کہ شامی صاحب کو آپ نے میرا دوست کا ہے آپ کے استاد تو دوسری بات یہ کتاب یس میں لکھوں انشاءاللہ لزیز افغانستان جیسی ہم نے افغانستان بھی اچھی کتاب کی اس کا انگلیش ترجمہ بھی کروائے تو اس طرح کی دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے ہم اردو اردو میں تو آ گئی تو خیر تو اس پہ انشاءاللہ اس کتاب لکھی جائے گی اور بہت سارے واقعات جو ہیں دیکھیں صحافی کے ایک مجبوری ہوتی ہے اس کے بہت سارے سورسز ہوتے ہیں بہت ساری پسند اور ناپسند اس کو براہ راست اس کے پروفیشن پر ایسا انداز ہو رہی ہوتی تو ظاہر ہے اس لیے یہ صحافی کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا صاحب آپ میں اور مجھ میں فرق ہے میں واقعات کا انتظار کرتا ہوں اور کچھ سال بعد تاریخ لکھنا شروع کرتا ہوں یا اس کو بتانا شروع کرتا ہوں اس لیے ابھی آپ دیکھ رہی جائی ہے جو بھٹو کے صاحب کے بارے میں آپ نے ابھی بتا رہا ہے بھٹو صاحب کے بارے میں جو میں نے جو کچھ عرض کی ہے آپ کے خیال میں اٹھنڈے پیٹوں چلا جائے گا ہاں وہ تو ابھی آپ دیکھئے گا آپ کے اوپر بھی ہے مجھ پر بھی کئی دوست کہیں گے کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا لیکن ظاہر ہے ہم نے جو کچھ بات کرنا تھی وہ کی ہے اور حبیب صاحب نے ہمیشہ کی طرح میں جو میں حبیب صاحب کی ایک بات کا بہت ان کا مطرف بھی ہوں ان کا فین بھی ہوں اس بات میں کہ میں نے سخت سے سخت بات حبیب صاحب سے کی بلکہ میں نے کہے کہ ایک جملہ ان کے بارے میں اکثر کہا حبیب صاحب آپ سوچ کے اور سمجھ کرنی بولتے آپ فیصلہ کر کے بولتے ان تمام جملوں کو حبیب صاحب بڑی خندہ بشانی سے سنتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں ہم حبیب صاحب سے یہ جو واقعات ابھی انہوں نے کہا ہم ان کے اوپر ان سے دوبارہ کبھی کچھ مہینوں بعد جب بھی بتانے پر تیار ہوں گے ہم ایک اور پوڈکاسٹ کریں گے اور دوستو اس طویل پوڈکاسٹ کو دیکھنے کا شکریہ آپ نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور پاکستان ہسٹری کی یہ ہماری تمام ویڈیوز امریکن ہسٹری کی ہماری تمام ویڈیوز اور پاکستان میں مارشالاز کیوں لگتے ہیں اور انڈیا میں کیوں لگتے ہیں یہ سب ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ڈینکی